موسیقی محمدًا عبده ورسوله اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَالشَّرُ الْمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ اعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لأمری وحل العقدة من لسان يفقه قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما اللہم صلی على محمد وعلا لمحمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا لمحمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید الحمدللہ آج دو نومبر دو ہزار چودہ کو اتوار کے دن آٹھ محرم الحرام چودہ سو چھتیس ہجری میں ہماری آج کی یہ ایکسکلوسیو نشست محرم الحرام سے ریلیٹڈ ہے بھائیو آج کی گفتگے دوران جتنی بھی آیات آئیں گی میں انشاءاللہ ان کے مکمل ریفرینسز بھی دے دوں گا اور جتنی احادیث آئیں گی ان کے بھی مکمل ریفرینسز دوں گا اور ان میں سے جو کرٹیکل احادیث ہوں گی ان کے نمبرز علماء حرمین بیروت اور دار السلام کی انٹرنیشنل نمبرین کے مطابق دوں گا جس کے مطابق پوری دنیا میں عربی کتب شائع ہوتی ہیں اور مکتبہ تو شاملہ اور باقی عربی سوٹ ویٹس بنائے جاتے ہیں اس کے باوجود اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو لیکچر کے انڈ پر مجھ سے سوال کر سکتا ہے لیکچر کے دوران کسی کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے انشاءاللہ میں گھنٹوں یہاں پر اویلیبل ہوں سوالات کے جوابات کے لیے انشاءاللہ اور بعد میں بھی اگر کسی نے مجھ سے رابطہ کرنا ہو تو میرا ای میل ایڈریس ہے مرزا انڈر سکور نائنٹی فائیو ایٹ یاہو ڈاٹ کام اس پہ میں الحمدللہ روزانہ درجنوں اور بساوقات سینکڑوں ای میلز کے جواب فرقہ واریت کی لانت سے بالاتر ہو کر دیتا ہوں پوری دنیا سے امریکہ سے یورپ سے رشیہ سے اسٹریلیا سے پوری دنیا سے لوگ الحمدللہ کانٹیکٹ کرتے ہیں تو بعد میں بھی مجھ سے سوال کر سکتے ہیں ای میل کے طرح بھائیو میرے لئے انتہائی خوشی کی بات ہے کہ آپ کی اس مسجد میں یعنی سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں تمام مقادم فکر کے ہمارے مسلمان بھائیوں کو مدعور کیا گیا ہے خواہ ان کا تعلق اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی یا سلفی یعنی اہل حدیث کے ساتھ ہو یا اہل تشیعوں کے ساتھ اور اس میں میں مسجد انتظامیہ کا اور خصوصا سلفی صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ جنہوں نے یہ ایفٹ کی ہے بھائیو آج کی گفتگو جو ہے وہ من گھڑت اور جھوٹے قصہ کہانیوں اور تاریخی روایات سے نہیں ہے بلکہ قرآن حکیم اور صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں ہے اور جسے مجھ سے اختلاف کرنا ہے جذبات کے ساتھ نہیں علمی دلائل کے ساتھ کتاب اللہ اور صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں کیا جا سکتا ہے باقی جو تاریخی کتابیں ہیں وہ تو معرخین کی لکھی ہوئی اور حکمرانوں کی لکھوائی ہوئی ہیں ان کی کوئی اتھینٹی سٹی نہیں ہے اسلام میں لہٰذا آج کی گفتگو چونکہ فرقہ واریت سے بالاتر ہو کر ہوگی تو این ممکن ہے کہ کچھ باتیں جو ہیں وہ اہل سنت کو بری لگیں اور کچھ اہل تشیعوں کو بری لگیں لیکن ہر بھائی کو پورا اختیار ہے کہ مجھ سے علمی اختلاف کر سکتا ہے لیکن جذبات کے ساتھ نہیں علمی دلائل کے ساتھ کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بلکل واضح ارشاد فرمایا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر تھرٹی سکس میں جو نائنٹھ کمانڈ آئی ہے ٹین کمانڈمنٹ میں سے اعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَلَكَ بِهِ عِلْمٍ اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تیرے پاس اس کے بارے میں ڈیفنیٹ علم نہ آ جائے اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَادَ بے شک کان آنکھیں اور اکل اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان کو استعمال کر کے تم نے حق بات حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی تو علم جو ہے اسلام جو ہے توہمات کے خزانے کو الگ کر کے علم کے اوپر دیفنیٹ علم کے اوپر بنیاد رکھتا ہے اور علم دو ہی ہیں یا تو کتاب و سنت کا علم ہے جو ریویلڈ نالج ہے جو وحی کا علم اور دوسرا علم جو قرآن مانتا ہے وہ سائنس کا علم ہے جو اسٹیبلش سائنس کا علم ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایکوائیڈ نالج دی نالج اوبٹینڈ تھرو ایبزرویشن اینڈ ایکسپیریمنٹس ایز نون ایز سائنس اور بھائیو آپ لوگوں کی کلیریفکیشن کے لیے یہ میں بات یہاں پر اکثر لیکچرز میں ریپیٹ کرتا ہوں یہاں پر بھی کر دوں کہ میری روٹی الحمدللہ تا حال دین سے نہیں جوڑی ہوئی اور میں اپنی ذات کے خاطر دین سے ایک روپیہ کمانے کو بھی پتعن حرام سمجھتا ہوں کسی اور پہ فتوہ نہیں ہے اپنی ذات کی خاطر اور یہی وجہ ہے کہ میں نے فرقہ واریت کو تین طلاقیں دے کر اور چار تکبیریں پڑھ کر ہمیشہ کے لیے دفنا دیا ہے کیونکہ جس کی روٹی دین کے ساتھ جڑ جائے اور وہ فرقہ واریت میں پڑھ جائے وہ کبھی بھی آپ کو حق بات نہیں بتائے گا اس کو فورا نظر آئے گا اگر میں نے کوئی ایسی بات کی جو کسی سننی کو بری لگی تو مسجد کمیٹی مجھے فارق کر دے گی اگر کسی شیعہ کو بری لگی تو وہ مسجد کمیٹی ازاکر کو فارق کر دے گی اس لیے روٹی بہت بڑا مسئلہ ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس دن سے پہلے کہ ہماری روٹی ہمارے دین کے ساتھ جڑ جائے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و آفیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت بقی غرقت میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے آمین بھائیو ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے یہ پرٹیکلرلی مسئلہ خروج سے ریلیٹڈ ہے کیونکہ آج کل بھی پوری دنیا میں خلافت کے حوالے سے آواز اٹھی ہوئی ہے کئی جہادی تنظیمیں میدان عمل میں اتر چکی ہیں اور وہ لوگ جن کو کسی زمانے میں حسین کے نام سے چڑھ تھی آج وہ بھی حسین کی بات کرتے ہیں الحمدللہ لہٰذا آج کا جو ٹاپک ہے اس کا عنوان ہے فکر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ حق پرستی کی علامت ہے فکر امام حسین علیہ السلام حق پرستی کی علامت ہے یہ علیہ السلام میں سعی بخاری سے ثابت کروں گا لیکچر کے دوران انشاءاللہ سب بھائی ایک دفعہ زو کو شوق کے ساتھ دروشری پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید بھائیو گفتگو کے شروع میں ایک بات کلیر کر دوں کہ اگر سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کی قربانی اور اس سے جڑے ہوئے ایشوز کو ڈسکس کیا جائے تو کم از کم پندرہ سے بیز گھنٹے ریکوائیڈ ہیں یہ اتنا آسان موضوع نہیں ہے اسی کونٹیکسٹ میں میرے آٹھ ایکسکروسیو لیکچرز ریکارڈ ہو چکے ہیں ان میں سے کئی لیکچرز تین تین گھنٹے کے بھی ہیں جو ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کوم پر یہ اہل سنت پاک ڈاٹ کوم اہل سنت منحج فرقہ واریت سے پاک اہل سنت اس لیے رکھا کہ ویسے اگر کتابوں سنت رکھیں تو لوگ کہتے ہیں کوئی نیا فرقہ بن گیا اہل سنت پاک ڈاٹ کوم ہماری ویب سائٹ ہے فرقہ واریت سے بھی پاک اور پاک فر پاکستان بھی تو اس پہ یوٹیوب کو جو ہمارا چینل ہے انجینئر محمد علی مرزا جو میرے نام پر ہے اور ٹیون ڈاٹ پی کے کا چینل انجینئر محمد علی مرزا اس کے ثروح میرے آٹھ جو ہیں وہ لیکچرز ریکارڈڈ موجود ہیں اور تین رسرچ پیپرز ہیں میں صرف ان کا شروع میں چھوٹا سا تعروف کروا دیتا ہوں تاکہ بعد میں بھی اگر کسی کو ضرورت پڑے تو وہ آٹھ لیکچر ہیں مسئلہ نمبر سکسٹی ون مسئلہ نمبر فورٹی ایٹ ففٹی فائیو اے ففٹی فائیو بی سکسٹی فائیو سکسٹی سکس اے سکسٹی سکس بی اور مسئلہ نمبر نائنٹی سکس اور آج انشاءاللہ یہ نمہ لیکچر ہوگا مسئلہ نمبر ون ہنڈرڈ ون ون و ون انشاءاللہ اس کے رواح میرے دو رسرچ پیپرز ہیں یہ دو رسرچ پیپرز میرے پہلا رسرچ پیپر رافضیت ناصبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ قرآن حکیم اور صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اور الحمدللہ اس رسرچ پیپر کو یہ عزاز حاصل ہے کہ اس کی پروف ریڈنگ اس دور کے بہت بڑے محدث شیخ زبیر علی زی رحمہ اللہ تعالیٰ نے خود کی تھی المتوفہ 1435 حجری جو پچھلے سال محرم کے مہینے میں ہی وہ فوت ہوئے دس نمبر دوہزار تیرہ کو اب ان کو یہ سال ہونے والا ہے الحمدللہ اس میں کوئی ضعیف روایت نہیں ہے اور اس میں یہ تمام ایشوز ریزولف کیے گئے ہیں یہ ہے 5A اہلسنتپاک ڈاٹ کام پر پی ڈی اے فائل ہے ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں لیکچر کے اینڈ پہ آپ کو یہ مل بھی جائے گا ہر بندے کو ہمارے پاس سیکنڈوں کاپیاں اس کی الحمدللہ موجود ہیں اور دوسر سیچ پیپر ہے یہ 5B واقعہ کربلا کا حقیقی پسمنظر 50 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں جو اہل سنت کی کتابوں سے ہیں اکثر احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہیں کہ واقعہ کربلا اتنا بڑا حادثہ ہوا کیسے اس پہ پردہ ڈالا جاتا ہے حتیٰ کہ امام محمد غزالی جیسے شخص نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں لکھا کہ واقعہ کربلا کو نہ چھیڑا جائے بڑی بڑی ہستیوں کے نام بیچ میں آ جائیں گے تو میں اس میں وہی بات کرتا ہوں کہ چوڑ کی داڑی میں تنکا اگر آپ سمجھتے ہو کہ سنی صحیح المنحج ہیں تو آپ واقعہ کربلا بیان کرو کیا ہوا امت پہ افتاد کیوں ٹوٹ پڑی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی قبر مبارک میں گئے پچاس سال ہوئے ہیں اور امت نے ان کی پوری خاندان اور نسل کو زبا کر کے رکھ دیا ہے اتنا بڑا حادثہ امت پر آ گیا آخر ہوا کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی غیبی خبریں اس حوالے سے نہیں تھی یہ انشاءاللہ آپ پڑھیں گے ایک ایک ٹینیس ڈیٹیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو علمات نبوت میں بتا کر گئے ہیں صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں ابودعود میں ترمزی میں نسائی میں ابن ماجہ میں الموتہ امام مالک میں مسند احمد کے اندر المصنف ابن ابی شعبہ میں اور کتابوں کے اندر تو یہ جو پچاس احادیث والا میرا رسج پیپر ہے یہ الحمدللہ عربی میں بھی ہے انگلیش میں بھی ہے اور اردو میں بھی ہے اور جب میں اسی سال مئی دوہزار چودہ میں میری الحمدللہ عمرے کے لیے حاضری ہوئی ہرمین شریف میند میں تو خانہ کعبہ کے اندر کئی علماء کے ساتھ میری ڈسکیشن ہوئی انگلیش میں جو عرب کے علمات ہیں تو جب میں نے ان سے احادیث بیان کی تو میں نے کہا لاؤ بھئی کتابیں بخاری اور مسلم لے کر رہو یہیں پر فیصلہ کرتے ہیں تم یزیدی پارٹی ادھر یزیدی حکومت کو سپورٹ کر رہے ہو ان سے پیسے لے کر غلط باتیں لوگوں کو بتاتے ہو تو جب میں نے انہیں بخاری اور مسلم سے احادیث بتائیں تو وہ کامپنے لگ پڑے وہ کہنے لگ پڑے کہ یہ حدیثیں کہاں سے آپ نے نکالی ہیں میں کہا ایتھویں گئی ہیں جناب تُسی چھاڑ دیتی ہیں نصی پھڑ لیں گئی ہیں تو ایتھویں مکہ مدینہ تو ادیثان گئی ہیں تو یہ بخاری اور مسلم اور مجھے حدیث وہ یاد آگی جو یوم النہر کا خطبہ ہے بخاری اور مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ میرا یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچا دینا جو یہاں پر موجود نہیں بسا اوقات جس کو پیغام بتایا جا رہا ہوتا ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے بنسبت اس کے جو پہنچا رہا ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ جتنے بڑے بڑے محدثین ہیں کوئی بھی ان میں سے عربی نہیں ہیں آج سعودی عرب کا چینل چلتا ہے تو رواہ البخاری رواہ المسلم بھائی پوچھو بخاری اور مسلم کیا عربی تھے بخاری رشیہ سے اٹھے مسلم قشریہ ایران سے اٹھے آج بھی ایران کا شہر ہے قشریہ امام ابو دود اور امام ترمزی افغانستان سے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ایسی عجمیوں سے الحمدللہ خدمت کی کیونکہ یہ الحمدللہ دین پوری انسانیت کے لئے ہے وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا قَافَةً لِّنَّاسِ بَشِيرٌ وَنَدِيرًا وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس کو آپ ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں بھائیو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للآلمین سیدنا ومولانا امام عظم محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت حق دینے کا طریقہ ارشاد فرمایا قرآن حکیم میں سورہ علی امران کی آیت نمبر سکسٹی فور بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ يَا أَحْلَ الْكِتَاب تَعَالَوْ إِلَا كَلِمَةٍ سَوَائِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهِ آؤ اہلِ کِتَاب آؤ جیوز اور کرسچنز ہم اس ایک بات پر تو اکٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں کومن ہے مشترک ہے یونینمسلی ہم ایگریڈ ہیں اللہ نعبودا اللہ کہ مت پوجہیں کسی کو سوائے اس اللہ کے اور آپس میں ہم ایک دوسرے کو اپنا رب نہ مان لیں اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ مو پھیر لیں تو ان سے کہو کہ تم گواہ ہو جاؤ کہ ہم نے تو سر تسلیم خم کر دیا ہے اپنے رب کے حضور تو کومن ٹرم سے بات شروع کرنی چاہیے علماء جو ہیں وہ ہمیشہ اختلاف سے بات شروع کرتے ہیں اور قرآن کہتا ہے کومن ٹرم سے ہماری کومن ٹرم کیا ہے تو اس سے میں بات شروع کرنے لگا ہوں اسی قرآنی حکم پہ عمل کرتے ہوئے حدیث متواترہ غدیر خم کی حدیث جو اہل سنت اور اہل تشیعوں کے درمیان کومن ہے اور یہ متواترہ حدیث ہے اہل سنت کی موتبر ترین کتاب صحیح مسلم میں فضائل علی ودہ جو چپٹر ہے اس میں انٹرنیشنل نمری کے مطابق چار ترک امام مسلم بن حجاج کشیری رحمہ اللہ المتوفہ دو سو اکسٹھ ہجری لے کر آئے چہہہزار دو سو پچیس چہہہزار دو سو چھبیس چہہہزار دو سو ستائیس چہہہزار دو سو اٹھائیس چار ترک غدیر خم کی حدیث کے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہے جو حجت الودا کے بھی بعد کا خطبہ ہے اس کے جسٹ دھائی سے تین مہینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے یعنی یہ سوپر سیٹ کرنے والا ہے حجت الودا کے خطبے کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ واپس آ رہے تھے اٹھارہ ذو الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خم نامی گاؤں میں پڑاؤ کیا مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ صحیح مسلم کا میں نے حوالہ دے دیا اہل تشیعہ کے ہاں بھی حدیث موجود ہے غدیر خم کی حدیث تو اسے غدیر خم کیونکہ وہ خم نامی گاؤں تھا وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے لیے پڑاؤ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اونٹ کے پالان کا ممبر تیار کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے وہاں ایک خدبہ ارشاد فرمایا اور یہ اس کے الفاظ ہی کنکلوڈنگ ہے اے لوگو آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا قاسد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کرلوں میں اپنے بعد تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اللہ کی کتاب کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا اور زید ابن ارکم کہتے ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ترغیب دلاتے رہے اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اور امت نے چھوڑ دی کتاب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ واریت میں مت بٹو یہ ہے اللہ کی رسی صحیح مسلم کی حدیث کے تحت اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہلِ بیعت ہیں میں اپنے اہلِ بیعت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میں اپنے اہلِ بیعت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میں اپنے اہلِ بیعت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں لیکن امت نہیں ڈری تین دفعہ آپ نے فرمایا آپ کو یہ غیبی خبر دی جا چکی تھی کہ آپ کی امت آپ کی وفات کے بعد اہلِ بیعت کے ساتھ برا سلوک کرے گی بارل جو المستدرگل الحاکم میں حدیث ہے انٹرنیشنل امری کے مطابق کتاب العلم چپٹر میں تین سو اٹھارہ وہ حجت الودا کے موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان کو مضبوطی سے پکڑ لینا ایک کتاب اللہ اور دوسری سنت وہ حجت الودا کا خطبہ ہے اس میں پکڑنے کا حکم فرمایا گیا یہاں پر پکڑنے کا کتاب اللہ کا حکم اور اہلِ بیعت کے احترام کا ان کے ساتھ حسنِ سلوک کا حکم فرمایا گیا یہی حدیث باقی بکس میں اس سے بھی آگے چلتی ہے صحیح مسلم میں تو یہاں تک ہے باقی بکس میں انٹرنیشنل امرنگ کے مطابق جامعہ ترمزی میں تین ہزار سات سو تیرہ مسند امام احمد میں انیس ہزار تین سو اکیس امام ابن ابی آسم کی کتاب السنہ میں گیارہ سو اٹھاون اور سنن نسائی القبرہ میں آٹھ ہزار چار سو اٹھتر نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میرے اہلِ بیعت کے مامرے میں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا اور صحابہ کے سامنے یوں بلند کیا اور کہا کہ اے میرے صحابہ کیا قرآن کی یہ آیت ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم و ازواجہ امہاتہم یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنین کی جانوں سے بھی زیادہ ان پر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائے ہیں کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ تمہارا رب ہے سب نے کہا بھلا یا رسول اللہ کیوں نہیں یا رسول اللہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس آیت کے تحت تم اللہ اور اس کے رسول کو سب سے بڑھ کر محبوب رکھتے ہو سب نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں پھر آپ نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا اور یوں صحابہ کے درمیان بلند کیا من كنت مولاہو فہذا علی مولاہو پھر جس کا مولا میں اس کا مولا علی اور اسی حال میں پھر آپ نے کہا اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے اور اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے تو مولا کا مطلب ہے دلی محبوب جگری یار ہم اپنے علماء کو بھی کہتے ہیں مولانا سورہ تحرین کی آئیت نمبر چار میں آیا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا ہے اللہ اور جبریل اور فرشتے اور ایمان والے دلی محبوب اولا مولا یہ تمام الفاظ تو جو مجھ سے جگری یاری رکھتا ہے وہ علی سے بھی جگری یاری رکھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا اور یہ حدیث حدیث متواترہ ہے من کنتو مولا ہوا فہاد علی مولا اور شیخ زبیر علی زی رحمہ اللہ نے مشکات المصابی میں تحکیم کے دوران انٹرنیشنل امنی کے مطابق چھہ ہزار اکانوے نمبر اور اکسٹھ سو تین نمبر حدیث کے فٹ نوٹ پر لکھا یہ حدیث متواترہ ہے حدیث متواترہ حدیث کی سب سے بیسٹ قسم ہوتی ہے جس کا جھوٹ پر تصور بھی نہیں ہو سکتا چند حدیث ہیں جو متواترہ ہیں ان میں سے ایک حدیث ہے جس نے میری طرف جھوٹی حدیث منصوب کی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے یہ بھی حدیث متواترہ ہے صحیح مسلم کی پہلی حدیث ہے یہ اور بخاری میں بھی موجود ہے اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ احادیث صحیحہ میں سترہ سو پچاس نمبر اس من کنتو مولاہ فہاد علی مولا کے درجنوں ترک نکل کیے مختلف صحابہ سے کم از کم یہ بائیس صحابہ سے یہ حدیث روایت ہے اور انہوں نے بسارے ترک جمع کیا اور کہا یہ حدیث متواترہ ہے الحمدللہ یہاں پر میں ایک جملہ بول دوں بھائیو اس بات میں کوئی جھگڑا نہیں ہے اس میں جھگڑا کرنا ہی نہیں چاہیے کہ مولا علی کو اختیار ہے یا نہیں ہے اصل جھگڑا یہ نہیں ہے اگر بالفرض مولا علی کو اختیار ہو تب بھی اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کو مشکل اور پریشانی کے لیے پکارنا خالصتاً شرک ہے بارش کون برساتا ہے اللہ ڈیوٹی کس کی ہے تو بارش فرشتوں سے مانگیں گے یا اللہ سے تو بالفرض شیخ عبدالقادر جلانی رحمہ اللہ یا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اختیار بھی اللہ نے دیا وہ تب بھی مولا علی کو پکار نہیں سکتے پکاریں گے اللہ کو مولا علی بھی اپنی نمازوں میں ایہا کنعبدو و ایہا کنستائین پڑھتے تھے اور نماز کے باہر بھی ہم نے بھی یہی کرنا ہے مولا علی کا ماننے والا وہ ہوگا جو اللہ کو مشکل اور پریشانی میں یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث وہ بکارے گا اور اس حوالے سے ایک آیت میں بڑی کرٹیکل سورت النمل کی آیت نمبر سکسٹی ٹو ہے ام میں یجیب المنطر اذا دعا بھلا بتاؤ تو کون ہے وہ جو ازدراب اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی دعا کو سنتا ہے وَيَكْشِفُ السُو اور اس سے برائی کو دور کر دیتا ہے وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْعَرْبُ اور وہ زمین میں تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے تمہارے ماں باپ بڑھتے ہیں تم تمہارے باپ تمہاری اولاد پتاؤ یہ سارے کام کون کر رہے ہیں جو مشکل میں گھرے ہوئے کی فریاد کو سنیں اس کی تکلیف بھی دور کر دیں اَعِلَهُمْ مَعَلَّهُ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور علاوہ بھی ہے جس کی یہ خوبیاں ہو اس آیت کے تحت جو بھی شخص اللہ کے علاوہ کسی اور کو دعا کے لیے پکارتا ہے وہ اسے گویا اللہ تعالیٰ کے مترادف الہ مان رہا ہے یہ ہے اصل مسئلہ مسئلہ یاہلی مدد کا نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ ایہا کانستین کی اپروپریئیٹ ٹرانسلیشن ہے غائب میں مدد کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں ظاہر ہی اس باب میں آپ ضرور پکاریں وہ تو قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْغُدْوَان لیکن آپ یہاں پر مجھے بیٹھے ہوئے مجھے میں آپ کو کہا تم بھائی پانی پھلا دیں یہ تو ٹھیک ہے آپ بغداد میں ہیں وہاں بھی قبر کے اندر ہیں اور میں کہوں بھائی مجھے پانی پھلا دیں وہی بات وہی جملہ چونکہ غائب میں ہوگا یہ دعا کی کٹیگری میں فال کرے گا اور یہ اللہ تعالی اس چیز کو کبھی معاف فرمانے والا نہیں لہٰذا مولا علی کا ماننے والا وہی ہوگا جو اللہ کو پکارے گا اور مولا دیلی محبوب اس کے سپورٹ میں صحیح مسلم کتاب الایمان میں قربان جاؤں امام مسلم لے آئے ایمان کے چپٹر میں صحیح مسلم میں کتاب الایمان دو سو چالیس نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل امنی کے مطابق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغز نہیں رکھے گا مگر منافق محبتِ علی is the litmus test of ایمان کسی کو ٹیسٹر لگانا ہے کہ یہ مؤمن ہے یا منافق مولا علی کی محبت اس کے دل میں ہے تو مؤمن اور اگر بغز ہے تو وہ منافق صحیح مسلم دو سو چالیس نمبر حدیث لیکن مولا علی کی محبت یہ نہیں ہے کہ یا علی مدد کہا جائے مولا علی کی محبت یہ ہے کہ مولا علی اللہ کو بکارتے تھے ہم نے بھی اللہ کو بکارنا ہے بھائیو غدیرِ خم کی حدیث میں بڑی حرام کن بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ حجت الودا پہ کیوں نہیں دیا وہ روایتیں آتی ہیں وہ ضعیف ہیں غدیرِ خم پہ کیوں دیا اس کی ٹیکنیکل ریزن سمجھیں غدیرِ خم پہ صرف اہلِ مدینہ اور اہلِ شام رہ گئے تھے اور یہی بدبخت شامی مولا علی کے خلاف صفین میں کھڑے ہوئے اور یہی وہ اہلِ مدینہ تھے جنہوں نے اہلِ مدینہ کو لوٹنا تھا واقعہ حرہ میں یزید نے جو قتلِ عام کروایا مولا حسین کی شہادت کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرٹیکلر اہلِ شام اور اہلِ مدینہ کو ڈرائیا تھا انہوں نے ہی بعد میں انہوں نے کام پانا سی جنہوں کے اندل ہیں آپ نے کہا توسی بندے دے پتر بند جائی ہوئی بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے لے حدیث ہے کہ انسار کی محبت ایمان کا حصہ ہے اور انسار کی اولاد زبا کر دی گئی انہوں نے زبا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ان کو ڈرا دیا تھا کہ خدا کے لیے آپ یہ کام نہ کرنا دیکن امت باز نہیں آئی اور اہلِ بیعت کے ساتھ ظلم کیا وہ انشاءاللہ تعالی آبی جائے گا لہٰذا میں یہاں پر ایک بات کلیر کر دوں جن لوگوں نے بھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی علیہ السلام کو دکھ دیئے چاہے وہ حضرتِ امیرِ معاویہ رضی اللہ عنہ ہوں حضرتِ امرِ ابنِ آس رضی اللہ عنہ ہوں یا حضرتِ مغیرہِ ابنِ شعبہ رضی اللہ عنہ ہوں ہم ان سب کو غلطی پر مانتے ہیں مولا علی کے ساتھ ہیں ہم لیکن 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 نہ تو ہم ان کی غلطیوں کا جھوٹا دفاع کرتے ہیں اور نہ ہی اس بنیاد پر ان پر لعنت کے قائل ہیں ان پر لعنت کرنا انہی کی جاری کردہ غلط ٹرینڈ کو جاری کرنا ہے وہ آگے آپ کو پتا چل جائے گا صحابہ کو ممروں پر لعنت شروع کس نے کروائی لہٰذا ہم کسی بھی صحابی کے حق میں چاہے وہ امیرِ معاویہ ہوں چاہے وہ امر ابنِ آس ہوں یا مغیرہ ابنِ شعبہ ہوں رضی اللہ عنہم اجمائی لعنت کے قائل نہیں غلطی سو بسم اللہ غلطی تو قرآنِ پاک میں حضرت آدم سے زیادہ مرتبہ کس کا سات دفعہ غلطی بیان ہوئی ہے یوسف علیہ السلام کے بھائی سے آبا ہی تھے ان کی اللہ نے غلطی بیان کی غلطی کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ آپ نے کسی کو برا ولا کہہ دیا ورنہ کیا اللہ تعالی خود یہ کر رہا ہے نہیں اس سے ہوتا ہے جیسے سورة العراف میں آئے کہ ہم نے قصہ اور آدم اس لیے ابلیس کا بیان کیا تاکہ اے اولادِ آدم جس طرح تمہارے باپ کو ورگلا دیا تھا شیطان نے تمہیں کہیں ورگلا نہ دے تو اگر حضرت آدم کی غلطی کا بیان کوئی گستاقی نہیں ہے تو ان لوگوں کی غلطیوں کا بیان بھی محدثین نے گستاقی نہیں سمجھا لہٰذا یہ کتابوں میں انہوں نے احادیث لکھی یہ معاملہ شروع سے کلیر کر لیں احترام اپنی جگہ ہے غلطی غلطی ہے لیکن دوسری طرف جن لوگوں نے مولا حسین رضی اللہ تعالی انہوں کے ساتھ ظلم کیا اور ان کو جو ہے وہ دا حق قتل کیا ان کو تو ایک پرسنٹ بھی گنجائش نہیں دی جا سکتی ان میں سے کوئی بھی صحابی نہیں ہے ہاں صحابہ کی اولاد ضرور ہے تو صحابہ کی اولاد کیا نو علیہ السلام کے بیٹا قرآن میں آیا وہ کافر تھا تو اس کی وجہ سے نو علیہ السلام کو تو برا نہیں کہا جا سکتا حضرت حسین کے جو قتل کرنے والا لشکر تھا عمر ابن سعد وہ سعد ابن ابی وقاس کا بیٹا تھا اور سعد ابن ابی وقاس اشرا مبشرا اور صحیح مسلم سے میں حدیث پڑھوں گا یہ وہ شخص ہے جو عزت امیر معاویہ کے موہ پہ کہتا تھا تم مجھے کہتے ہو کہ علی کو گالیاں نکالو اللہ کی قسم تم میرے سر پہ آرہ بھی رکھ دو میں تب بھی علی کو کبھی گالیاں نہیں نکالوں گا وہ آگے میں انشاءاللہ حدیثیں صحیح مسلم سے اور سن نسائی سے انشاءاللہ بیان کرتا ہوں تو امام حسین علیہ السلام کی کوشش اور جد و جہد پر ڈسکس کرنے کو اسی لئے دبایا جاتا تھا کہ اس میں پھر اور لوگوں کے بھی نام آئیں گے اور میں نے بتایا امام غزالی جیسی شخصیت کہہ رہی ہیں کہ واقعہ کربلا نہ بیان کرو حرام ہے بڑوں بڑوں کے نام آئیں گے لہذا یہاں پر میں انصاف کا تقاضی سمجھتا ہوں مولانا مدودی رحمہ اللہ ان کی علمی غلطیاں اپنی جگہ لیکن انہوں نے جو خلافت اور ملوکیت کتاب لکھ کر امت کی خدمت کی ہے لوگ پراپو گنڈا ضرور کرتے ہیں جیسے کوئی توحید کی بات کرے اسے انہوں کے اندر وابی ہو گیا ہے ٹھیک ہے ایک گستاخِ رسول ہے کسی تسیہلہ دیسکول آکے بہو دے پتا لگے گا کہ اصل محبے رسول ہے کون انہوں نے سب انہوں نے بگاڑ لئی ہے انہوں نے تو سب سے بگاڑ لئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تو یہ کیا گستاخِ رسول ہیں تو اس نے پراپو گنڈا کیا جاتا ہے تو مولانا مدودی کے خلاف کیا گیا تھی ایک مدودی تے سو یہودی ٹھیک ہے میں کہنا بالکل ایک مدودی سو یہودی مولویاں تے پا رہی ہے تو آڑے مولویاں تا کردار آپ کے مولویوں کا علماء کا کردار یہودیوں والا ہے جیسے علماء یہود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں چھپاتے تھے جو تورات میں تھی آپ کے علماء نے بھی چھپائیں تو مولانا مدودی سو یہودیوں پر غالب ہوئے ان کے سو مولویوں پر اور وہ حق بات اپنی طرف سے نہیں بخاری سے مسلم سے اور اہل سنت کی تاریخ سے بتائی اور اس کے بعد ایک ایکسپلوئین ہوا اور میں نے یہ خلافت و ملوکیت ان کی کتاب پڑھی نہیں تھی میں تو اس سے پہلے یہ ریسرچ پیپر لکھ چکا ہوں میں نے کتاب تو بعد میں پڑھی میں نے کہا اے مہدودی صاحب اچھا تو بہت پہلے یہ کام کر گئے خلافت و ملوکیت آپ ایک دفعہ ضرور لے کر پڑھیے گا اور یہ میرے ریسرچ پیپر تو الحمدللہ احادیث ہیں تو اس حوالے سے شروع میں میں ایک گفتگو میں ایک اور چیز بھی کلیر کروں علیہ السلام کے حوالے سے یہ اکثر اہل سنت میں زیادہ مسکونسیپشن آئی ہے پچھلے پانچ چھ سو سالوں میں کہ علیہ السلام جو ہے وہ صرف نبی کے لیے خاص ہے بھائیو ایسا عقیدہ کبھی بھی اہل سنت کا نہیں رہا صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق چھہ ہزار تین سو اٹھارہ نمبر حدیث جو تسبیح فاطمہ والی حدیث ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے بسترے میں خود تشریف لے جا کر حتیٰ کہ مولا علی کہتے ہیں میں نے حضور کے قدموں کی ٹھنڈک اپنے سینے پر محسوس کی اور حضور نے ہمارے بسترے میں ہم غلام مانگنے کے لیے گئی تھی حضرت فاطمہ تو ہمیں آکے یہ وظیفہ بتایا اس میں امام بخاری حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے ساتھ علیہ السلام لکھتے ہیں چھہ ہزار تین سو اٹھارہ انٹرنیشنل نمبرنگ بیروت کی چھپی بھی پڑھ لیں پاکستان کی پڑھ لیں سعودی عرب کی پڑھ لیں صحیح بخاری میں علیہ السلام حضرت علی و حضرت فاطمہ کے ساتھ لکھا امام بخاری نے اس کے علاوہ امام بخاری نے تین ہزار سات سو پانچ نمبر حدیث پانچ ہزار تین سو اکسٹھ نمبر حدیث میں علیہ السلام لکھا اور حضرت فاطمہ کے اوپر جو باب باندھا ان کے مناقب اور فضائل پر صحیح بخاری کتاب المناقب میں تو انہوں نے فضائل فاطمہ علیہ السلام لکھا الحمدللہ اسی طریقے سے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل ملی کے مطابق حضرت حسین والے چپٹر میں تین ہزار سات سو اٹھالیس نمبر حدیث میں امام حسین کے ساتھ امام بخاری نے حسین علیہ السلام لکھا اور کتنے حوالے امام ابو دعود نے انٹرنیشنل ملی کے مطابق چار ہزار چھ سو چالیس نمبر حدیث میں سیدنا علی کے ساتھ علیہ السلام لکھا الحمدللہ اس کے علاوہ بھی کافی حوالے موجود ہیں بیسیکلی آئمہ علیہ السنت نے ناصبیوں کا رد کیا جو مولا علی سے بغض رکھتے تھے کہ ہم مولا علی کے ماننے والے ہیں الحمدللہ اور ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں السلام علینا وعلا عباد اللہ صالحین اپنے ہوتے سلام پہجلہ وہ ٹھیک ہے السلام علینا وعلا عباد اللہ صالحین تو عباد اللہ صالحین میں انبیاء فرشتے صحابہ اہل بیعت سارے شامل ہیں مردوں کو کیا کہتے ہیں السلام علیکم احل الدیاری من المومنین والمسلمین مردوں میں بھی سلام بیجتے ہیں ایک دوسرے کو ملتے ہیں السلام علیکم اور جنت میں ہو گئی سلامتی سلامتی ایک دوسرے کے اوپر قرآن پاک میں ہی آتا ہے اور جب آپ قبر رسول پر جاتے ہیں المصنف ابن ابی شہبہ میں اور الموتہ امام مالک میں اور فضل الصلاة علیہ النبی میں اور کئی کتابوں میں صحیح سنت کے ساتھ ہے کہ صحابہ اکرام خصوصاً عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو قبر رسول پر آ کر پڑھتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا ابا بکر السلام علیکہ یا عمر تو کیوں پڑھتے تھے السلام علیکہ یا عمر کہتے ہیں نا رضی اللہ عنہ یا عمر السلام نام لے کر السلام علیکہ یا عمر سنندار کتنی میں عمر علیہ السلام بھی موجود ہے تو یہ علیہ السلام کوئی جھگڑا نہیں تھا یہ بعد میں وہ شیعہ سنی والا چکر بن گیا علیہ السلام ہو اور پھر اس کو بھی چھوڑیں آپ جب دروشی پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا ذرا ترجمہ کریں اللہ کا درود اور سلام ہو رسول اللہ پر اور ان کی وسلم آتا ہے کہ نہیں سلام تو علیہ السلام کی تو جرم ہو گیا پائی جی کہاں سے یہ جرم ہوا یہ تو ہم پڑھتے ہیں صل اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ صرف مولویوں کا ڈھگوزلہ ہے اور ان کی روٹی دین کے ساتھ جڑی ہوئی ہے ان سے آپ اوہ میں پنجابی صرف عجیب جمع آور ہے تھوک کچھ پکوڑیں نہیں تلنے جاندے پائی سیدھی سی بات ہے آپ کبھی بھی حق بات ان سے ایکسپیٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی روٹی دین کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کمیٹین کو فارق کر دے گی اب قیام حسینی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے میں گفتگو کروں یہ خروج حسینی نہ کہیں قیام حسینی پولٹیکلی ضرور خروج تھا یہکن اصل لفظ اپروپریئٹ ہے ٹو سٹانس آف سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ بھائیو جہاں تک صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں امام حسین علیہ السلام رضی اللہ عنہ کہ فضائل کا تعلق ہے تو بہت احادیث موجود ہیں اور انشاءاللہ یہ جو رسرچ پیپر میں نے کہا یہ اینڈ پہ آپ کو مل جائیں گے اور اس میں وہ فضائل بھی موجود ہیں لیکن آج کیونکہ ہمارا ٹاپک ہے فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے لہٰذا میں اس حوالے سے گفتگو کروں گا ایک دفعہ دروش ہی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وعلا لمحمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا لمحمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید بھائیو یہ بڑی سنسٹیف گفتگو ہے بڑی حساس ترین گفتگو ہے کہ مسلمان ریایہ کا اپنے حکمرانوں کے ساتھ کیا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے کیونکہ مسئلہ خروج سب طرف ڈسکس ہو رہا ہے آج کل قرآن و سنت کی روشنی میں کل تین طرح کی سیچویشنز بنتی ہیں اس حوالے سے کہ مسلمان پبلک مسلمان ریایہ کا اپنے حکمرانوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے میں انشاءاللہ اس بات کو اتنا آسان کر کے بیان کروں گا تاکہ عام آدمی تک یہ بات مہن جائے خصوصاً آج پوری دنیا کے اندر چکے خلافت کے حوالے سے آواز اٹھ چکی ہے اور حکمرانوں کے خلاف خروج اور اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں اور حضرت حسین کا نام بھی لیا جا رہا ہے اور ان حلکوں سے لیا جا رہا ہے جو حضرت حسین کا نام ہی نہیں لیتے تھے چلیں کسی برکت سے انہوں نے نام لینا تو شروع کیا پہلی سیچویشن یہ تین سیچویشن میں ڈسکس کروں گا مسلمان ریایہ کا اپنے حکمرانوں کے ساتھ اور اسی کیٹاگری میں تیسری سیچویشن آئے گی حضرت حسین کا اس وقت کے حاکم کے خلاف اٹھنا لیکن بات سمجھ نہیں آئے گی جب تک آپ بات پیچھے سے شروع نہ کریں یہ یزید کوئی اسبان سے تخت پر نازل ہو کے بیٹھ نہیں گیا تھا ایک پورا سسٹن تھا جو بگڑا اس کا نمائندہ بن کر یزید آیا یزید کوئی بچپن سے کوئی اس کے اعتبار سے نہیں تھا معاملہ کے اسے اللہ تعالی نے بھیجا تھا اسی کام کے لیے نہیں اس سے پہلے ہی معاملہ بگڑ چکا تھا وہ اب انشاءاللہ آپ کو پتا چلے گا پہلی سیچویشن پہلی صورتحال کہ اگر کسی خلیفہ کی خلافت یونینمیسلی مسلمان ایگریڈ کر کے قائم کر لیں تو ایسے خلیفہ کے خلاف خروج کرنا بدعت کبرہ اور حرام قطعی ہے قرآن حکیم کی روشنی میں بھی اور بخاری اور مسلم کی درجنوں احادیث اس کو سپورٹ کرتی ہیں اور صحیح مسلم میں پورا چپٹر ہے کتاب الامارہ امارہ یعنی عبارت کا بیان حکمرانوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے اگر کوئی خلیفہ راشد ہے صحیح خلافت اس کی مسلمانوں کے مشورے سے تلوار کے زور پر دھونس کے ساتھ قائم نہیں ہوئی تو اس کے خلاف خروج کرنا حرام مطلق اور بدعت کبرہ ہے اس سے بڑی کوئی امت میں بدعت ہی نہیں ہے اب یہ خلافت راشدہ کی نمائندہ مثال کیا ہے وہ تیس سال سن نبی دعود میں چار ہزار چھے سو چھالیس جامعہ ترمزی میں دو ہزار دو سو چھبیس اور مسند امام احمد میں اٹھارہ ہزار چار سو تیس نمبر حدیث جل چار صفہ دو سو تیہتر پر موجود ہے ان ساری احادیث کا لبے لباب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد خلافت علا من حاج النبوہ تیس سال تک رہے گی کتنے سال تیس سال یہ غیبی خبر ہے لوگ کہتے ہیں یہ حدیثیں چھپاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نبوت کو جسٹیفائی کرتی ہیں یہ حدیثیں کہ یار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے تیس سال بعد کے واقعات بتا رہے ہیں اور ایکزیکٹ اسی طرح بورے ہو رہے ہیں یہ تو محدثین حضور کی غیبی خبروں میں نبوت علاماتیں نبوت والے چپٹر میں حدیثیں لے کر آئے ہیں اور یہ کہتے ہیں چھپاؤ یہ تو بتانے کے لئے تھیں چھپانے کے لئے ہوتی ہی تو علاماتیں نبوت میں کیوں آتی ہیں کہ دیکھو ہمارے نبی وہ ہیں جنہوں نے تیس سال چالی سال پچاس سال بعد تک کے واقعات ٹائنیس ڈیٹیل تک بتا دیئے یہ نبی بتا سکتا ہے جس کے پاس اللہ کی طرح سے غیبی خبر آتی ہے تو فرمایا تیس سال تک خلافت علامن حاج النبوہ رہے گی حوالہ میں دے چکا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد کارٹ کھانے والی ملوکیت کا دور شروع ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد جابر حکمرانوں کا دور شروع ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد الٹی میٹلی خلافت علامن حاج النبوہ قائم ہوگی یعنی قرب قیامت میں امام محمد مہدی کی جو ابودعود میں اور مسند آمد میں احادیث موجود ہیں کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ میری فاطمہ بیٹی کی اولاد میں سے میرے ہی نام پر جس کی ماں کا نام میری ماں کے نام پر جس کے باپ کا نام میرے باپ کا نام پر ہوگا محمد بن عبداللہ مہدی نہ پیدا ہو جائے جو پوری دنیا کو انصاف سے پھر دے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ الہدہ اور دین حق کے ساتھ مبوس کیا تاکہ اس دین کو سارے عدیان پر غالب کر دے چاہے کافر اس بات کا برا مانے یہ دین سپر سیڈ کرنا ہے ابھی تک ایسا وقت نہیں آئے لیکن قربے قیامت میں آئے گا اور اس کی نشانی اب اسلام کی نشت ثانیہ کا آغاز ہو چکا ہے خلافد راجدہ ختم ہوئی پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور تقریبا ہم پر سات آٹھ سو سال تک رہا پھر تین چار سو سال تک جابر حکمران مسلط ہو گئے یعنی کلولین پاورز کہیں پر فرنچ آگے کہیں پر یہ انگریز آگے اور انہوں نے آگے ایک افضا کیا اور یہ پھر بیسمی صدی کے اندر ان کا غلبہ ٹوٹا اور اب خلافت علام نحاج النبوہ کی باتیں دوبارہ یہ آخری پیرڈ ہے اس امت کا جو شروع ہو چکا ہے الحمدللہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی ہیں حضرت سفینہ اسی حدیث میں آتا ہے کہ وہ اپنے شاگرد کو کہتے ہیں کہ گن پھر اب میں تجھے تیس سال پورے کر کے بتاتا ہوں ابو بکر کے دو سال عمر کے دس سال عثمان کے بارہ سال اور علی کے چھ سال یہ ہے خلافت راشدہ جب یہ انہوں نے حدیث بیان کی تو ان کا شاگرد کہتا ہے چونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور تھا اس نے کہا کہ یہ حضرت امیر معاویہ کی جو پارٹی ہے بنو امیہ بنو زرقہ یہ کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام تو خلیفہ ہی نہیں ہے یہاں پر امام دعوت نے لکھا علی علیہ السلام چار ہزار چھے سو چھالیس تو حضرت سفینہ حضور کے جو غلام تھے ان کو اتنا غصہ آیا انہوں نے کہا یہ کہتے ہیں علی خلیفہ نہیں ہے اور ترمزی میں الفاظ ہیں یہ کہتے ہیں علی خلیفہ نہیں خلیفہ تو یہ ہے تو انہوں نے کہا یہ اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ جھوٹ ان کی پیٹ سے نکلا ہے جہاں سے ہوا خارج کرتے ہیں اتنی گندی بات انہوں نے کی ہے حق تو یہ ہے کہ بنو امیہ کی اپنی حکومت شریر ترین بادشاہت ہے کاٹ کھانے والی ملوکیت حضور نے فرمایا اور حضرت سفینہ نے مہر لگا دی حضرت سفینہ نے زید کا زمانہ نہیں پایا اس سے بھی پندرہ سال پہلے فوت ہو گئے بنو امیہ کی حکومت کو کہا شریر ترین بادشاہت اور معاملہ بالکل کلیر کر دیا تو خلافت راشدہ تیس سال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے جس کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ خلافت راشدہ جب قائم ہوگی تو اس وقت کے خلیفہ کا ساتھ دینا ہے وہ سن نبی دعود میں چار ہزار چھے سو ساتھ ترمزی میں دو ہزار چھے سو چھہتر ابن ماجہ میں ترتالیس نمبر حدیث کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفاظ سے چند دن پہلے ایک بڑا بلی خطبہ دیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل کنکروڈنگ باتیں کی اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہر آنکھ اشکبار تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا دیکھنا جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا اس وقت علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین ہدایتی آفتہ کی سنت لازمی ہے ان کو پکڑ لینا اور دیکھنا دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جو ہے وہ دوزخ میں لے جانے والی ہے سن نسائی میں یہ آخری الفاظ ہے ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفاء راشدین کے خلاف خروج کرنے والوں کو کیا کہا بدعتی سب سے بڑی بدعت خلیفہ راشد کے خلاف خروج کرنا ہے یہ حرام ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیر کر دیا اور خلیفہ راشد کون ہیں وہ چار بتا دیئے میں نے حدیث کی روشنی میں تو اب چاہے مخالفین ابو بکر ہوں مخالفین عمر ہوں مخالفین عثمان ہوں یا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہ مخالفین ہوں چونکہ یہ خلفائے راشدین تھے ان کے خلاف کھڑا ہونا بدعت ہے اس میں کوئی شک نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ بدعتوں سے بچنا اور علیکم بسنتی و سنتی خلفائے راشدین المہدی تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے تو یہ حدیث آ کر کوئی پنچر نہیں ہو جاتی حضرت عثمان پہ حضرت علی تک چلتی ہے جو باغین عثمان تھے وہ سبائی پارٹی کوئی نہیں تھی تو بالکل جھوڑ بول رہے ہیں سبائی تو الگ سے ایک چیز تھی وہ صحابہ اکرام علیہ مردوان میں ہی اختلاف ہو گیا تھا حضرت عثمان کے بارے میں وہ الگ سے ایک ٹاپک ہے میں آج اس کو ڈسکس نہیں کروں گا بھل وہ خلیفہ راشد تھے ان کے خلاف بھی جن لوگوں نے وہ حرکت کی اور حضرت عثمان کو شہید کیا ہم ان کو بھی غلط سمجھتے ہیں اسی طریقے سے حضرت علی کے خلاف بھی جو لوگ کھڑے ہوئے ان کو بھی ہم نحق سمجھتے ہیں اور آپ حیران ہوں گے کہ صرف مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگیں ہی ایسی ہیں جن جنگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشنز بخاری اور مسلم ابودود ترمزی نسائی بن ماجا اور مسند احمد میں مجود ہیں اور کسی خلیفہ راشد کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی جنگوں کے بارے میں پریڈکشن نہیں ہے کیوں اس لیے کہ حضرت علی کی جنگوں نے ہی کنٹرورشل بننا تھا حضرت علی کی جنگیں مسلمانوں کے خلاف ہوئیں اور صورت الحجرات کی آیت نمبر نو کی پریکٹیکل تفسیر حضرت علی بنے کہ اگر کوئی مسلمان گروب باغی ہو جائے اس کے خلاف کتال کرو یہاں تک کہ وہ توبہ پر امادہ ہو یہ بات یہ ہے میرا گولڈن کورٹ یاد رکھئے گا اگر حکمران باغی ہو جائے اس کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے اس میں آئیڈیل ہیں مولا حسین رضی اللہ عنہ اور اگر خلیفہ راشد ہو اور اس کے خلاف ریایہ بغاوت کرے تو اس میں مسلمانوں کے لیے آئیڈیل ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی کی تینوں جنگیں جنگ جمل جنگ سفین اور جنگ نہروان تینوں جنگوں کے بارے میں الگ لگ ہماری حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں اور جو سورة الحجرات میں آیا آیت نمبر نو میں کہ اگر مسلمان گروہ باغی ہو جائے اس کے خلاف کتال کرو لڑائی کرو یہاں تک کہ وہ حق پر امادہ ہو اس کی پریٹیکل تفسیر آپ پوری دنیا کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا کتال ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہیں اس کتاب کے کتال کے بارے میں موجود ہیں سنن نسائی القبرہ میں آٹھ ہزار پانٹ سو اکتالیس مسند آمد میں گیارہ ہزار سات سو نوے اور اس کے علاوہ کئی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ اپنی ایک زوجہ محترمہ کے گھر سے نکلے اور صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے حضرت ابو بکر بھی حضرت عمر بھی حضرت علی بھی تو راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جوتی ٹوٹ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں جوتیاں اتار دیں اور حضرت علی کو دے دیں اور کہا کہ یہ جوتی جو میری ٹوٹ گئی ہے اس کو گانٹ دو اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ننگے پاؤں آگے چلنا شروع ہو گئے پھر تھوڑی دور جا کے آپ نے اصحاب کو کہا یہاں پر رک جاؤ علی کا انتظار کرو تو حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم نے جوتیاں گانٹ رہتے اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اللہ نے مجھے دنیا میں مبوز کیا ایز ای لاسٹ ریزولٹ مجھے حق منوانے کے لیے قرآن کی دعوت کے لیے مجھے قتال کرنا پڑا تلوار اٹھانی پڑی کافروں کے خلاف لیکن تم میں ایک ایسا شخص بھی ہے ایسا خوشنصیب جسے اس قرآن کو منوانے کے لیے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی یہ کہتے ہیں نہیں حضرت علی پشتاتے تھے اوہ مولا علی کو حضور کی ایک ایک پریڈکشن کے اوپر ایمان تھا ایک ایک جنگ پر مور لگا کر گئے تھے حضور وہ کیوں شرماتے تھے یہ سعودی عرب کی تنہاؤں پر پڑھنے والے مولوی لوگوں کو یہ باتیں بتاتے پھرتے اس ملوکیت کی تنہاؤں پر پڑھنے والے کہ حضرت علی پشتاتے تھے اوہ حضرت علی کو کیا حضور کے اوپر شک تھا جس علی کو یہ پتا تھا کہ مسلم شریف کی حدیث دو سو چالیس نمبر کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن علی سے بغز نہیں رکھے گا مگر منافق جس کی محبت ایمان ہے اس کو یہ شک ہوگا کہ میری جنگیں غلط ہیں بھائیے ہمیں مشہور کر دی پرابو گھنڈا کر دو جی اور یہ نہیں مانتے وہ نہیں مانتے تو اسی حدیث میں چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں ایک ایسا خوش نصیب ہے جسے مسلمانوں کے غلاف تلوار اٹھانی پڑے گی حضرت ابوبکر نے کہا انا یا رسول اللہ یا رسول اللہ کیا میں ہوں وہ آپ نے فرمایا نہیں حضرت امہ نے کہا یا رسول اللہ کیا وہ خوش نصیب میں ہوں فرمایا لا حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے لا کے الفاظ بہت کم نکلتے تھے اس موقع میں آپ نے کہا لا بلکہ وہ خوش نصیب ہوگا جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے صحابہ دوڑے مولا علی کی طرف اور کہا کہ آپ کے بارے میں حضور نے اتنی بڑی پریڈکشن فرمائی ہے کہ جیسے حضور نے کتال کیا کافروں کے خلاف اس کتاب کو منوانے کے لیے آپ on the behalf of prophet مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائیں گے تو حضرت علی مسکرہ پڑے صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ حضرت علی کو بھی حضرت علی کو پتا تھا اور جس کو یہ سب کچھ پتا تھا بھائی میں نے اسے اپنی جگہ میں شک ہوگا کوئی شک نہیں تھا حضرت علی اس امت میں ایک آخری کوشش تھے کہ ابو بکر عمر کی خلافت کو زندہ کیا جاتا اس شخص نے اپنی گردن کٹوا دی یہ امت دوبارہ اس پٹری پر نہیں آسکی لیکن انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا الحمدللہ تو ایک ایک جنگ کے اوپر مور جنگ جمل پہلی جنگ ہوئی جو اس کے بارے میں مسند امام احمد میں چوبیس ہزار دو سو نانانوے نمبر حدیث ہے شیخ البانی سلسلہ حدیث سیعہ میں بھی لے کر آئے کئی صحابہ سے یہ روایت ہے کہ امہ آئیشہ کہتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری اس بیوی کی کیا حالت ہوگی جب حوب کے کتے بھی اس پر بھونکیں گے اور جب عبداللہ ابن زبیر حضرت علی کے خلاف لڑانے کے لیے لے نکلے جمل کے لیے تو راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا اور کتے بھونکنا شروع ہو گئے حضرت عائشہ نے کہا یہ کون سی جگہ ہے سب نے کہا یہ حوب ہے حضرت عائشہ نے رونا شروع کر دیا انہوں نے کہا میں آگے نہیں جاؤں گی مجھے حضور کی وہ بات یاد آگی کیا آپ نے فرمایا کہ میری ایک بیوی ایسی ہوگی کہ جس پر کتے بھی بھونکیں گے اس کے عمل کی وجہ سے مجھے واپس لے چلو عبداللہ ابن زبیر نے کہا اما آپ کو صلح کے لیے لے کے جا رہے ہیں اس طرح بہلا پھسلا کر لے گئے اور پھر انجام کیا ہوا پوری زندگی حضرت عائشہ رویا کرتی تھی المصنف ابن ابی شہبہ میں موجود ہے صحیح بخاری میں موجود ہے کتاب الجنائز کے اندر وہ کہتی تھی المصنف ابن ابی شہبہ کے الفاظ ہیں کہ میں نے حضور کے بعد بدعت کی ہے علی کے خلاف جو نکلی حضرت عائشہ کے الفاظ ہیں یہ نیک آدمی کی نشانی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق دنیا میں دیتا ہے مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا اور یہ الفاظ بخاری میں بھی موجود ہیں میں نہیں چاہتی کہ ابو بکر اور عمر اور رسول اللہ کے ساتھ دفن ہو کر لوگ ان کی وجہ سے میری تعریف کریں کہ جو کچھ میں نے حضور کی وفات کے بعد کیا پوری زندگی وہ روتی رہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں توبہ کی توفیق دی اما عائشہ دنیا سے پاک و صاف ہو کر اٹھائی گئیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ان کے لئے کوئی ایسی خرابی موجود نہیں تھی اور نہ اما عائشہ کے دل میں آپ اندازہ کریں صحیح مسلم میں کتاب التہارہ چپٹر میں انٹرنیشنل مری کے مطابق چھ سو انتالیس نمبر حدیث ہے ایک شخص نے آ کر حضرت عائشہ سے مسئلہ پوچھا صحابہ کی استاد تھی بتائیے کہ موزوں پر مسئے کی مدت کتنی ہے کتنا ٹائم ہے تو حضرت عائشہ نے کہا علی ابن عبی طالب کے پاس جاؤ وہ بڑے عالم ہیں ان کا حضور کے ساتھ زیادہ وقت گزرا ہے بیوی تو عائشہ ہے صحیح مسلم چھ سو انتالیس علی ابن عبی طالب کے پاس جاؤ وہ حضور کے ساتھ زیادہ راہ کرتے تھے سفر و حضر میں وہ تمہیں بتائیں گے کہ موزوں کی مدت کیا ہے تو حضرت علی نے کہا ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقیم کے لئے ایک دن اور ایک رات یعنی چوبیس گھنٹے اور مسافر کے لئے تین دن اور تین رات یعنی بہتر گھنٹے تک جرابوں پر یا موزوں پر مسا کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے الحمدللہ تو یہ میں نے آپ کو نمونہ پیش کیا تو حضرت عائشہ پوری زندگی اس کے اوپر شرمندہ رہی اور حضرت طلحہ زبیر الحمدللہ وہ بھی جنتی تھے المستدرل الحاکم میں موجود ہے پوری ڈیٹیل کے ساتھ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق پانچ ہزار پانچ سو اکانوے نمبر حدیث کہ حضرت طلحہ و حضرت زبیر جنگ چھوڑ گئے حضرت علی کو سامنے دیکھا کہ اماری بن یاسر جو ہیں وہ سامنی جنگ میں ہیں تو ان کا امار کو تو باگی جماعت قتل کرے گی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے جنگ چھوڑ گئے اور مروان خبیز جس نے یہ ساری مہم کھڑی کی تھی حضرت طلحہ کے گھٹنے میں تیر مارا المستدرک للحاکم پانچ ہزار پانچ سو اکانوے نمبر حدیث جیسے شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں شیخ زبیر علی زی صاحب بھی مروان نے خود مار دیا حضرت طلحہ کو حالانکہ لے کے آتا ساتھ حضرت علی سے لڑوانے کے لیے کہ طلحہ نے یہ جنگ چھوڑ دیے تو ہم تو جنگ ہار جائیں گے اور پھر برے طریقے سے ہارے بھی تو غصے میں خود مار دیا یہ صحابہ کے قاتل اور گستاک پارٹی جس کا دفاع لوگ کرتے ہیں پھر جنگ سفین صحیح بخاری میں انٹرنیشنل ملی کے مطابق دو ہزار آٹھ سو بارہ نمبر حدیث ہے صحیح مسلم میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار ابن یاسر کو دیکھا کہ مسجد نبی کی تعمیر کے دوران باقی تو ایک ایک اینٹ رکھ رہے ہیں حضرت عمار نے دو دو اینٹیں اٹھائی ہوئی ہیں بڑے بڑے پتھر حضرت عمار یعنی اتنے جوشیلے قسم کے جوان تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ان پر رحم آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جسم سے مٹی جھاڑی اور کہا کہ اے سمیہ کے بیٹے تجھ پہ وہ بڑی مسئیبت آئے گی افسوس تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی اب مار تو ان کو تو جنت کی طرف بلا رہا ہوگا لیکن وہ جماعت تجھے دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی تو اسلام کے لیے قربانیے کر رہے تو دیکھ تیرہ حشر کیا کریں گے یہ یہ لوگ جو فتح مکہ پر مافیاں مانگ کے مسلمان ہوئے تیرے ساتھ کرتے کیا ہیں یہ لوگ یہ بخاری اور مسلم دونوں میں مجود ہے اور شیخ زبیرلی زید صاحب مجھے خود کہا کرتے تھے علی بھائی جب میں یہ بخاری کی حدیث پڑھتا ہوں کہ امار جنت کی طرف اور اللہ کی طرف بلائے گا یہ دون الفاظ ہیں اور امار کے مخالفین دوزخ کی طرف بلائیں گے تو میں کام پڑھتا ہوں کہ میں اس حدیث کی کیا تعویل بیان کروں اور پھر کیا ہوا امار ابن یاسر کو قتل کیا گیا مسند امام احمد سولہ ہزار ساتھ سو چوالیس مستدرک للحاکم میں پانچ ہزار چھ سو اکسٹھ نمبر حدیث ہے مسند احمد میں سترہ ہزار آٹھ سو گیارہ بھی ایک اور طرق ہے کہ ابو الغادیہ اگرچہ وہ صحابی تھے حضرت معاویہ کی طرف سے لڑتے ہوئے امار ابن یاسر کو قتل کیا پھر پوری زندگی روتے تھے کہ ہائے افسوس میں نے امار کو قتل کیا حضور نے کہا تھا امار کو قتل کرنے والا اور اس کا مال لوٹنے والا آگ میں ہے عبداللہ بن عمر بن عاص وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے ایک شخص امار بن یاسر ابن یاسر کا گلہ کاٹ کر امیر معاویہ کے سامنے لایا اور کہا کہ یہ دیکھو خوشخبری ہو عبداللہ بن عمر بن عاص کہاں پٹھے انہوں نے کہا کہ تم ایک دوسرے کو دوزق کی مبارک دو میں نے رسول اللہ سے سننا تھا کہ امار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی امار ان کو اللہ کی طرف بلائے گا وہ دوزق کی طرف بلانے والی جماعت ہوگی اور تم نے امار کو قتل کر دیا اور تم خوشیاں بنا رہے ہو اور امار کا مال لوٹنے والا اور اس کو قتل کرنے والا آگ میں ہے وَلِعَذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اور یہی وجہ تھی بھائیو حضرت طلحہ حضرت زبیر حضرت عائشہ ان کا معاملہ بلکل ڈیفرنٹ ہے یہ دنیا سے پاک و صاف ہو کر اٹھے ہیں کیونکہ جس نے توبہ کی وہ ایسا ہے جس نے گناہ کیے ہی نہیں حضرت علی ان کے بارے میں دل صاف رکھتے تھے کتنی روایتیں موجود ہیں فضائل صحابہ آمد بن حنبل میں صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے حضرت علی کہتے تھے جو قرآن میں آیت ہے کہ قیامت والدین اللہ تعالی مومنین کے درمیان دلوں میں جو قدورتیں وہ نکال دے گا مجھے یہ آیت میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ تلہ زبیر اور میرے بارے میں ہوگی میں تلہ زبیر کو میں نے معاف کر دیا لیکن لیکن جس نے اسلامی خلافت کو نقصان پہنچایا اس کو مولا علی نے معاف نہیں کیا اور وہ المصنف ابن ابی شہبہ میں انٹرنیشنل امرین کے مطابق سات ہزار پچاس نمبر حدیث ہے تابعین کہتے ہیں ہم نے مولا علی کے پیچھے عشاء کی نمازوں میں قنوط نازلہ پڑھی آئے لوگ قنوط نازلہ پڑھ رہے ہیں انڈیا کے اوپر اور فلاں فلاں کے اوپر قنوط نازلہ حضرت علی نے پڑھی کہ اسلامی نظام جا رہا ہے اللہم علیکہ بی معاویت و اشیاء ہی اللہم علیکہ عمر ابن آس و اشیاء ہی اے اللہ معاویہ اور اس کی پارٹی کو تو پوچھ عمر ابن آس اور اس کی پارٹی کو پوچھ اسلامی نظام کو خطرے میں ڈال دیا ان لوگوں نے قنوط نازلہ اور اس حدیث کو شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں شیخ زبین علی زیر رحمہ اللہ نے بھی اپنی وفات سے تین مہینے پہلے مقلات کی چھٹی جلد میں یہ روایت نکل کر دی ہے الحمدللہ رحمہ اللہ تعالی اور بھائیو تیسری جنگ جنگ نہروان جو خوارج کے خلاف لڑی گئی بخاری اور مسلم کے پورے پورے چپٹرز ہیں خوارج کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوارج سے وہ جماعت قتال کرے گی جو اس روح عرض کے بہترین لوگ ہوں گے اور خوارج بدترین لوگ ہوں گے اور کتنی احادیث ہیں اور ابو سعید خدری کے الفاظ ہیں بخاری اور مسلم میں انٹرنیشنل رنگ کے مطابق بخاری میں دوہزار چار سو چھپن مسلم میں چھہزار نو سو تیتیس اے اہل عراق تمہیں مبارک ہو تم ہی تو ہو جنہوں نے مولا علی کے ساتھ مل کر نہروان پر خوارج کو قتل کیا تھا تمہارے بارے میں حضور کی یہ بشارتیں ہیں ابو سعید خدری عدی اللہ تعالی نے کہا کرتے تھے اور صحیح مسلم میں انٹرنیشنل رنگ کے مطابق دوہزار چار سو انسٹھ نمبر حدیث ہے کہ خوارج کے ساتھ وہ جماعت کتال کرے گی کہ جب میری امت میں دو پارٹیاں بن جائیں گی جو جماعت حق کے قریب ہوگی اقرب الالحق وہ کتال کرے گی اس کے بعد اہل سنت اہل تشیعوں کا اتفاق ہو گیا کہ اقرب الالحق حضرت علی ہے اقرب الالحق سے یہ نہ سمجھئے گا کہ دوزرے بھی آگ پر ہیں یہ اصول ہے عربی کا محاورہ ہے سورہ الامران میں اللہ تعالی نے کہا منافقین کے بارے میں کہ جنگ اہد میں جب وہ بھاگ گئے تھے اس دن وہ ایمان سے زیادہ اقرب الال نفاق تھے نفاق کی طرف زیادہ تھے وہ آگ کی طرف تھے تو یہ نہیں مطلب کہ ان میں ایمان بھی تھا پکے منافق تھے تو یہ محاورہ ہے اقرب الالحق کا مطلب ہے کہ حق والا الحمدللہ تو یہ پہلی صورتحال کلیر ہوئی دوسری صورتحال ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلا لمحمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا لمحمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید تو پہلی صورتحال آپ نے سن لی کہ جو خلیفہ راشد ہے ہے اس کے خلاف قتال کرنا اس کے خلاف کھڑا ہونا یہ بدعت کبرہ اور حرام ہے جس کی خلافت جنانمسلی ایگریڈ ہو اب دوسری صورتحال یہ ہو سکتی ہے کہ خلیفہ کی حکومت قائم ہوئی صحیح طریقے سے لیکن اس خلیفہ کے عمال بورے ہیں حرام کام بھی کرتا ہے حلال کام بھی کرتا ہے لیکن اس سے کوئی واضح کفر سرزد نہیں ہوتا یعنی تارک سلا نہیں ہے وہ یا کوئی علانیہ کفریہ بات نہیں کرتا تو ایسے حکمران کے خلاف بھی خروج بخاری اور مسلم کی احادیث کی روشنی میں حرام ہے اور یہ اجمعی مسئلہ ہے اجمع جو ہے یہ سب سے بڑی دلیل ہے المستدرق للحاکم میں صحیح سنت کے ساتھ تین سو ننانوے نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی جس بات پر امت کا اجمع ہو یعنی ایک موقف ہو اس میں کتاب اللہ اور سنت کے بارے میں کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ جیسے یہ کتاب اللہ ہے مصحف اس پہ اجمع ہے اہل سنت کا اہل تشیعوں کا سب کا یہ تو پرابو گھنڈا کرتے ہیں مولوی شیعہ کہتے ہیں چالیس پارے خدا کے لیے بھائی شیعہ کا قرآن جا کے پڑھو تو صحیح ان کے ذاکرین کہتے ہیں مولا علی کو نہیں مانتے مولا حسین کو نہیں مانتے خدا کے لیے ہماری کو مسجد اہل سنت کی دکھاؤ جس میں تین خلفاء کے نام لکھیں اور چوتھے کا نا لکھا ہوا ہو تو یہ پرابو گھنڈا ہے یہی قرآن سعودی عرب سے بھی چھپتا ہے یہی ایران سے بھی چھپتا ہے ایک ہی قرآن ہے وہ ایک گروہ تھا آٹھ نو سو سال پہلے غرابیہ فرقہ اس کو تو شیعہ کافر کہہ کے کب سے نکال چکے احسانہ آشری شیعہ تو قرآن پاک کو بلکل ایک ایک لفظ کو محفوظ مانتے ہیں ملکہ ڈنکے کی چوٹ میں میں ان کو پہلے کافر کہوں گا اگر وہ قرآن کو نہ مانے وہ تو خود کافر کہتے ہیں ان کو جو قرآن کو محفوظ نہیں مانتے یہ پرابو گھنڈا ہے تو اجمع ہے الحمدللہ تو اس پہ بھی اجمع ہے کہ ایسے حکمران کے خلاف جو تارک السلاہ اور اعلانیہ کفر نہیں کرتا خروج نہیں کیا جا سکتا صرف یہ ہے کہ ایسے حکمرانوں کی اطاعت صرف معروف میں ہوگی منکر میں نہیں ہوگی یعنی نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دیں گے برائی میں ان سے لگ رہیں گے خروج نہیں کریں گے ان کے خلاف کیوں اس سے نقصان ہوگا ان کے پاس طاقت ہے ان کے پاس فوج ہے وہ ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دیں گے آپ ایک کے ساتھ کریں گے وہ لاکھوں لوگوں کو مار دیں گے اس لیے اسلام نے اس چیز سے منع کیا کہ ایسے حکمران جو نماز پڑھتا ہے اعلانیہ کفر نہیں کرتا اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے اس سے کوئی چھوٹی موٹی غلطیاں ہیں اچھائی میں انڈر پروٹیسٹ اس کے ساتھ رہیں خروج نہ کریں ایسے حکمران کے خلاف پہ اور سورة النساء کی آیت نمبر 59 ہے یا ایوہ الذین آمنوا اتیع اللہ و اتیع الرسول و اولیل امر منکم اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور جو تم میں اولو الامر حکمران ہے اس کی بھی اطاعت اگر حکمران سے بھی جھگڑا ہو تو اپنے معاملے کو پلٹاؤ گے اللہ اور اس کے رسول کی طرف اگر تم ایمان والے ہو اللہ پر ایمان لانے والے اور آخرت پر اور اسی میں تمہارا بہتر انجام ہونے والا ہے آج ہمارے سامنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم as an institution ہے آج کی بات ہوگی تو کتاب اللہ اور سنت پر حکمران کا عمل پیش کیا جائے گا اور اس کی اصلاح کی جائے گی کہ بھائی آپ نے یہ کیا تو اس طریقے سے اس کی اصلاح کی جائے گی تاکہ فتنے کا دروازہ بند ہو جائے ادرواز اگر محاذ کھڑا کیا جائے گا تو اس سے پھر قتل و غارت ہوگا اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا لہٰذا اس دور میں اس کی نمائندہ مثال حضرت امیر ماویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے دور ملوکیت کہ جس میں کئی کام اسلام کے بالکل خلاف تھے لیکن اس کیٹیگری میں ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں آئی تھی کہ ان کے خلاف خروج جائز ہوتا اب میں سیول اسنادہ حدیث کی روشنی میں اس کو انشاءاللہ کنکلور کروں گا اور اس کی پانچ مثالیں پیش کروں گا پھر ہماری یہ گفتگو مکمل ہو جائے گی پھر پچیس منٹ کی گفتگو انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد ہوگی اس کے بعد کھانے کا وقفہ اور پھر اس کے بعد سوال جواب ہوں گے سوال جواب پہلے نہیں ہوں گے سوال جواب میں صرف وہی بیٹھے گا جس کو شوق ہوگا جب میں اتنی دور سے آئے ہوں دو گھنٹے کا سور کر کے تو جس کو شوق ہوگا وہ بیٹھے گا سب کو زبردستی ہم نے نہیں سنوانے تو یہ پانچ مثالیں میں بیان کر کے اس کو کنکلور کرتا ہوں کہ اگر حکمران کی خلافت تو قائم ہے لیکن اس کے کچھ عمال برے بھی ہیں کچھ اچھے بھی ہیں تو اس کے ساتھ آپ نے ایٹیچوڈ کیا رکھنا ہے پہلی مثال صحیح بخاری میں یہ بڑی کڑوی باتیں ہم شروع ہو رہی ہیں لہذا ایک دفعہ دروشی پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد وعلا لمحمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا لمحمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید پہلی مثال صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبری کے مطابق غزوہ خندق کے چپٹر میں چار ہزار ایک سو آٹھ نمبر جس کو میں کڑوی گولی کہتا ہوں سفین میں تحکیم کے مسئلے کے بعد جب حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو مدینہ شریف آئے تو وہاں پر انہوں نے ایک تقریر کی صحیح بخاری چار ہزار ایک سو آٹھ بخاری میں نہ نکلے جو چور کی سزا وہ میری بلکہ جو مرتد کی سزا وہ میری سزا لیکن اگر نکل آئے تو ان مولویوں کے گھرے بان پکڑے ہیں کہ یہ حق بات آپ کو کیوں نہیں بتاتے بخاری میں نہیں لکھی پائی جی وہی بات جو سعودی عرب کا مولوی مجھے کہتا ہے مسجد حرام میں بیٹھا وہ کہاں ادیسہ کی تو کڑی ہیں میں کہاں اے تو ہی گئی ہیں تو جی چھاٹ دیتی ہیں جی پڑھ لئی ہیں بخاری شریف ادیسے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہیں سے نکلی ہیں نا ذالک فضل اللہ یعطیم یہ شاہ اس کے لئے تو نہ داڑی سے وید ہونے کی ضرورت ہے علم وراست میں نہیں اللہ تعالیٰ جس کو وہ خطبہ دیا تو حضرت حفظہ ام المؤمنین جو حضرت عمر کی بیٹی اور عبداللہ بن عمر کی بہن تھی انہوں نے عبداللہ بن عمر کو کہا کہ عبداللہ ایسا کرو کہ امیر معاویہ آئے ہیں اور وہ تقریر کر رہے ہیں تم جا کے ان کی تقریر سنو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری غیر مجودگی فتنہ سمجھ لیا جائے کہ کوئی حضرت عبداللہ بن عمر کوئی اپنی محیم چلا رہے ہیں جیساں یہاں بھی اگر کوئی پارٹی میں سے کوئی مہن بندہ نکلے ہو کہاں دوسری پارٹی انہیں ٹور گیا ہوئے تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا ٹھیک ہے بہن ماں بھی لگتی تھی ام المؤمنین بھی تھی بہن بھی تھی تو وہاں پر گئے وہ وہاں حضرت عبداللہ بن عمر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ جسے خلافت کی خواہش ہے اس عمر میں وہ اپنا سر اٹھائے میں اس کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حق دار ہوں ولیادو باللہ تعالی عبداللہ بن عمر کا باپ کون ہے حضرت عمر مولا عمر مولا عمر سے خلافت کا زیادہ میں حق دار ہوں لوگ کہتے ہیں جی وہ جی قساس عثمان تھا یہ تھا وہ تھا یہ پتا چل گیا کیا تھا فتح مکہ پر معافی مانگنے والے لوگ کہتے ہیں کہ ہم عمر سے زیادہ خلافت کے حق دار ہیں وہ عمر جس نے رومان امپائر گرائی جرموگ میں اور قادسیہ میں پرشین امپائر جس کی وجہ سے شام میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ اور آج آپ آگر کہہ رہے ہیں کہ میں عمر سے زیادہ خلافت کا حق دار ہوں اصل میں بدلہ اتارا نا کیونکہ بخاری میں حدیث ہے حضرت عمر نے کہا تھا کہ میں صرف چھے بندوں کو خلافت کا اہل سمجھتا ہوں اپنے بات پہلے نمبر پر کہا علی عثمان طلحہ زبیر عبد الرحمن بن عوف اور سعید ابن ابی وقاس اپنے بیٹے کا بھی نام نہیں لیا انہاں کہا تجھے چھے بندوں نے نال لیا گیا کہ علی تھا پہلے نمبر تھا میں ہوں جواب دینا تو اڑے وفات تو بات جس کو خواہش ہے وہ اپنا سر اٹھائے میں اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا حق دار ہوں اور پھر جب تقریر ختم ہوئی تو حبیب بن مسلمہ کہتے ہیں میں نے کہا عبداللہ بن عمر اتنی توہین کی حضرت عمر کی حضرت امیر معاویہ نے اور آپ نے ان کا وہاں پر جواب نہیں دیا عبداللہ بن عمر نے کہا اور پائی حسین نہیں روزانہ ماما جمدیاں حسین حسین اسی اور کیوں نہیں لوگ کھڑے ہوئے یا ایک ڈکٹیٹر بدماش مشرف بیٹھا رہا قتل کیا اس نے مسلمانوں کو لال مسجد کے اندر کون لوگ اٹھے یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے اپنی جان دینا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے ارادہ تو کیا تھا اپنی گوٹ کھولوں اس طرح گھٹنے بند کر کے وہ بیٹھے ہوئے تھے یہ میں کوئی تاریخ نہیں پڑھ رہا بخاری چار ہزار ایک سو آٹھ عدیس ہے اور میں نے کہا میں اسی وقت معاویہ کو جواب دوں معاویہ تیرے سے زیادہ خلافت کا حق دار وہ ہے جس نے تجھے اور تیرے باپ کو مار مار کے مسلمان کیا ہے مولا علی وہ مسلمان تھا اور تُو اور تیرے باپ ابو سفیان رضی اللہ عنہم اجمائن وہ کافر تھے اس وقت اور وہ تم سے کتال کرتا تھا آج فتح مکہ پہ معافیہ مانگ کے تم لوگ کہہ رہے ہو کہ میرے باپ سے زیادہ خلافت کے حق دار ہو پھر عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں فتنے اور خون ریزی کے ڈر سے خاموش ہو گیا عسین روزانہ نہیں ماما جمنیہ خاموش ہو گیا پھر مجھے جنت کی نعمتیں یاد آگئیں میں نے پھر جنت پہ ہی کفایت کر لیا حبیب بن مسلمہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے خاموشی اختیار کر کے اپنی عزت بھی بچا لی اور اپنی جان بھی بچا لی اب پتا چلا کہ کیا ہوتا تھا زبان کھولنے میں یہ ڈکٹیٹرشپ میں ہوتا ہے اور وہاں حضرت عثمان شہید ہو گئے لیکن کہا میرے لئے کوئی تلوار نہ اٹھائے میں نہیں چاہتا کہ حرم رسول میں میری وجہ سے کوئی بندہ نہ حق قتل ہو یہ خلافت راشدہ میں اور ملوکیت میں آپ کو سائملٹینیس کنٹرانس پتا چل گیا خلافت و ملوکیت کا میں نے ایک ہی جملہ انڈرلائن کیا ہے وہ یہ والا ہے کمال جملہ لکھا اللہ اکبر تو آپ اس پر غور کریں تو آپ کو کتنے حقائق الحمدللہ اس حوالے سے کلیر ہو جائیں گے اب یہاں پر انصاف کا تقاضی ہے میں آپ کو سائملٹینیس کنٹرانس دکھاؤں وہاں انہوں نے کہا میں عبداللہ بن عمر کے باپ سے زیادہ خلافت کا حق دار ہوں قربان جاؤں امام بخاری حضرت ابو بکر کے فضائل میں یہ لے آئے ہیں حدیث صحیح بخاری میں کہ محمد بن حنفیہ حضرت علی کے جو بیٹے تھے حنفیہ نامی عورت سے جو حضرت فاطمہ کی بفات کے بعد حضرت علی نے شادی کی یہ اہل سنت اہل تشیعہ کے ہاں قومن ہیں محمد بن حنفیہ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں نے اپنے باپ حضرت علی سے پوچھا بتائیے رسول اللہ کے بعد اس امت میں صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل کون ہے تو حضرت علی نے کہا ابو بکر اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرت وعصیلہ میں نے کہا ابباجان ابو بکر کے بعد کون فرمایا عمر اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرت وعصیلہ تو میں نے کہا کہ اگر میں نے اب پوچھا تو عثمان کا نام لیں گے تو میں نے کہا کہ ابو بکر عمر کے بعد تو ابباجان آپ ہی ہیں تو حضرت علی نے کہا واللہ میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں ومن احسن قولا ممن دائل اللہ وعمل صالحا وقالا اننی من المسلمین سورہ حامیم السجدائد نمبر 33 کی پریکٹیکل تفسیر مولا علی اس سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک عمال کرے اور پھر بھی کہ میں عام مسلمان ہوں اللہ اکبر الحمدللہ سیملٹینیس کنٹراسٹ دوسری مثال انتہائی ڈینجرس صحیح مسلم میں چارزار سات سو چھتر ہے کتاب العمارہ چپٹر میں عبداللہ بن عمر بن آس خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہاں پر ایک تابی آئے عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ اور وہ آ کر بیٹھ کے عبداللہ بن عمر بن آس وہاں حدیث بیان کر رہے تھے انہوں نے وہاں پر عطاعت امیر کے حوالے سے حدیث بیان کی کہ امیر کی اطاعت ضروری ہے اس کے خلاف نہ ہو اور اس کی اچھی باتوں میں اطاعت اور یہ اس طرح سے حدیث جب سنی تو یہی تابی ہے انہوں نے کہا عبداللہ بن عمر بن آس آپ کہہ رہے ہیں حکمران کی اطاعت کرو یہ کیا حدیث آپ نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے انہوں نے کہا اللہ کی قسم میرے کانوں نے سنا میرے دل نے محفوظ کیا میری آنکھوں نے حضور کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر کی اطاعت کا حکم دیا تھا اب وہ تابع کہنے لگے عبداللہ بن عمر بن آس لیکن آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ بن عبی سفیان رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جو اس وقت ہمارے امیر ہیں وہ تو ہمیں کہتے ہیں ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور لوگوں کا مال حرام طریقے سے ہڑپ کریں یہ صحیح مسلم چار ہزار ساسو چھتر جس پہ سعودی عرب کا مولوی کا اپنے لحق پڑھا کرنے جبکہ اللہ کہتا ہے آیت پڑھ دی تابعین صحابی کے ساتھ دیکھیں یہ علمی گفتگو ہے اس نے کہا آپ ہمیں کہہ رہے ہیں امیر کی اطاعت کرو اور قرآن کہتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 29 پڑی اس نے اے ایمان والو باطل طریقے سے مالنا ایک دوسرے کا ہڑپ کرو اور پھر آگے چلتا ہے اور ایک دوسرے کو آپس میں قتل مت کرو اور آپ کا چچا کا لڑکا معاویہ ہمیں کہتا ہے لوگوں کو نحق طریقے سے قتل کریں اور ان کا مال ہڑپ کریں ہم کدھر جائیں عبداللہ بن عمر بن آس خاموش ہو گئے تھوڑی دیر بعد سر اٹھایا اور کہا کہ معاویہ کی اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کے اندر اور معاویہ کی نافرمانی کرو جب وہ اللہ کے خلاف تمہیں بات بتائیں یہ وہ بات ہے یہ ہم کہتے ہیں غرانوں کے خلاف اس طریقے سے ایٹیچوڈ ہونا چاہیے کہ اگر وہ کفر کرے لانی ہے پھر معاملہ لگے اور بخاری اور مسلم کی متفقل حدیث ہے حضرت علی سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حکمران کی اطاعت امیر کی اطاعت صرف معروف میں ہے بھلائی کے کاموں میں اگر وہ برائی کے کاموں میں کہتا ہے اس میں کوئی اطاعت نہیں اللہ کی نافرمانی میں اپنے امیر کی اطاعت نہیں کر سکتے اللہ اکبر کبیر اسی طریقے سے بخاری اور مسلم میں ایک حدیث آتی ہے کہ ایک صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر امیر بنا کر بھیجا تو ان کے ساتھ باقی اصحاب بھی تھے اس نے وہاں پر لکڑییں اکٹھی کی ان کو آگ لگائی اور کہا اس میں چھلانگ لگاؤ میں تمہارا امیر ہوں میری اطاعت کرو اے چنگی زبردستی ہے تو صحابہ نے کہا اے گلتے نہیں مننی تو اڈی ایسی ہم نے آپ کی یہ بات نہیں ماننی اور چھلانگ نہیں لگائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک شکایت بافسی پہ پہنچی آپ نے فرمایا اگر یہ اپنے امیر کی اطاعت کر کے اس لکڑی کی آگ میں کودتے تو دوزخ کی آگ میں ہی جا کے نکلتے اطاعت صرف معروف میں ہوگی منکر میں نہیں ہوگی اللہ اکبر تیسری مثال سن نبی دعود میں چار ہزار چھے سو پچاس مسند آمد میں ایک ہزار چھے سو انتیس جلد ایک اور صفہ ایک سو ستاسی پر حضرت معویہ رضی اللہ عنہ نے مغیرہ ابن شعبہ کو کوفے کا گورنر مقرر کیا وہ بھی صحابی ہیں رضی اللہ عنہ تو سعید ابن زید وہاں ملنے کے لئے آئے سعید ابن زید آپ کو پتا ہے کون ہیں اشرا موشرا میں سے ہیں حضرت عمر کے بینوئی پہلے دس مسلمانوں میں سے اور ان کے والد وہ ہیں کہ جو زمانہ جہلیت میں بھی مواحد تھے سعی بخاری میں آتا ہے اور خانہ کعبہ کی وہ وہ غلاف سے لپڑ کے کہا کرتے تھے اللہ میں صرف تجھے پوجھنا چاہتا ہوں یہ وہ ہیں سعید ابن زید یہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ کو ملنے کے لئے آئے کوفے میں اور جامعہ مسجد میں الفاظ ہے مسجد میں آئے کیونکہ وہاں حکمران بھی مسجد میں ہی بیٹھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کو پتا ہے آپ کا ہیڈ آفیس بھی مسجد نوی تھا آپ کا وہ گیسٹ ہاؤس بھی وہی تھا سب کچھ وہی تھا وہیں آپ تربیت کرتے تھے تو بڑی چارپائی پہ مغیرہ ابن شعبہ بیٹھے تھے سعید ابن زید آئے تو وہ انہوں نے استقبال کیا کہ حضرت عمر کا بہنوئی آیا ہے اور پہلے دس مزلمانوں میں سے انہوں نے ان کو اپنے پاس چارپائی پہ بٹھایا پروٹوکول کے ساتھ تھوڑی دیر میں وہاں پر ایک شخص آیا قیس بن القما اور اس نے باتوں باتوں میں گالیاں نکالنی شروع کی اور کسی کو برا کہنا شروع کیا اور کسی پہ لانت شروع کر دی حضرت سعید بن زید تھوڑی دیر تک تو مہمان تھے بچارے خموش رہے سنتے رہے پھر انہوں نے کہا اے مغیرہ ابن شعبہ یہ کس کو گالیاں نکال رہے ہیں انہوں نے کہا یہ مولا علی کو گالیاں نکال رہے ہیں اللہ اکبر ولیعوذ باللہ تعالی حضرت سعید ابن زید کام پٹھے انہوں نے کہا اوے مغیرہ اوے مغیرہ اوے مغیرہ تین دفعہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ سلہ و دیبیہ سے بھی پہلے کے مسلمان ہیں اوے مغیرہ مجھے زندگی نے یہ دن دکھانا تھا کہ تُو اللہ کے نبی کا صحابی اور تیری مجلس میں مسجد میں ایسے لوگ بیٹھتے ہیں جو جنتی مولا علی کو گالیاں نکالتے ہیں اور نہ تُو انہیں اپنی مجلس سے نکالتا ہے نہ ان کا مو پند کرواتا ہے مغیرہ کان کھول کر سن اللہ کی قسم میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث خود سنی تھی اور میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میں کوئی ایسی حدیث بیان کروں جو میں نے نہ سنی ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن میرا گریبان پکڑ لیں کہ تم نے یہ حدیث کیوں بیان کی اور میں حضور کو مونہ دکھا سکوں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مجلس میں یہ بات سنی تھی ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ علی فی الجنہ عثمان فالجنہ علی کا نام پہلے لیا عثمان فالجنہ طلحہ فالجنہ زبیر فالجنہ عبد الرحمن بن عوف فالجنہ سعد ابن ابی وقاس فالجنہ یہ آٹھ بندے جنت میں اور ایک نوہ بھی ایک دس والی حدیث ہے وہ جامعہ تیرمزی میں حضرت عبد الرحمن بن عوف سے ہے اس میں ابو بیدہ ابن جرہ بھی موجود ہے اس میں نہیں ہے آٹھ بندے جنت میں اور ایک نوہ بھی اگر چاہوں تو اس کا نام بھی بتا دوں پھر خموش ہو گئے اب مسجد میں آوازیں بلند ہوئیں کہ سعید ابن زید وہ نومہ شخص کون ہے آپ بتائیں ہمیں پھر لوگوں نے اللہ کی قسم دے کر پوچھا کہ ہم آپ کو اللہ کی قسم دے کر کہتے ہیں کہ آپ اس نومہ شخص کا نام بتائیں کہ کون تھا جس کو حضور نے جنت کی خوشخبری دی تھی اس مجلس میں تو حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کا نام بڑا ہے اب چونے تم نے مجھے اللہ کی قسم دی ہے لہٰذا میں تمہیں اس نومہ کا نام بھی بتا دیتا ہوں وہ نومہ شخص میں ہوں سعید ابن زید رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں حضور نے مجلس میں کہا تھا کہ وہ جنت میں سے ہے مغیرہ سن لے جس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ کے ساتھ کسی کتال میں شرکت اختیار کی اور اس کا چہرہ گرد آلود ہو گیا اس نبی کے صحابی کا اب تم لوگ حضرت نو علیہ السلام جتنی بھی عمر پالو تب بھی اس شخص کے عامال کو نہیں پہنچ سکتے چہے جائے کہ تم مولا علی کو گالیاں نکلواتے ہو وَلِعَذُ بِاللَّهِ تَعْلَى اسی کونٹیکس میں ایک اور حدیث سنن بی دعود میں چار ہزار چھ سو اٹھالیس اور سنن نسائی القبرہ میں آٹھ ہزار دو سو آٹھ ہے یہ وہ حدیث ہے جو میں نے زبیر علی زید صاحب کو بتائی انہوں نے اپنے رسالے میں لکھا کہ مجھے کوئی ایسی حدیث نہیں ملی کہ حضرت امیر معاویہ نے خود گالی دی ہو یا اپنے سامنے دلوائی ہو ہاں وہ اپنے گورنڈروں سے جو دلواتے تھے وہ لادہ بات ہے خود وہ ایسی کوئی بات ثابت نہیں میں نے پھر ان کو حدیث بھیجی جو شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں زبیر علی زید صحابی صحیح میں نے ان کو بتائی سن نبی دعو چار ہزار چھ سوڑتالیس سن نسائی القبرہ آٹھ ہزار دوسو آٹھ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی جب کوفیہ آئے تو مغیرہ ابن شعبہ نے سپاس نامہ پڑھا ان کے استقبال میں ان کو سٹیج پر بٹھا کے مغیرہ ابن شعبہ نے وہاں پر سپاس نامے میں حضرت علی پر لانت کی علی پر لانت علی سے محبت کرنے والوں پر لانت یہ بنو امیعہ کا سلوگن ہوتا تھا تو وہاں پر بھی سعید ابن زید موجود تھے انہوں نے کہا اس ظالم مغیرہ کو دیکھو یہ جنتی شخص پر لانت کرتا ہے جبکہ میں نے رسول اللہ سے سنا ابو بکر جنت میں ہے عمر جنت میں ہے علی جنت میں ہے عثمان جنت میں ہے پوری عدیث اشرم و عشرہ علی وہاں پر بھی انہوں نے بیان کر کے الحمدللہ علا نے حق کیا اس حوالے سے لہذا یہ کوئی اگریڈ اپون مسئلہ ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں مسلم میں چھہ ہزار دو سو انتیس کہ بنو امیہ کے دور میں حضرت علی پر ممبروں پر لانت ہوتی تھی بخاری میں بھی اشارتاً تین ہزار سات سو تین مسلم میں چھہ ہزار دو سو بیس بھی مسند ابی یالہ میں ہے ام سلمہ جو حضور کی آخر میں فوت ہونے والی بیوی ہیں ام المومنین انٹرنیشنل امری کے مطابق سات ہزار تیرہ مسند ابی یالہ میں وہ کہتے ہیں کہ لوگو حضرت ام سلمہ کہا کرتی تھی لوگو تمہارے ممبروں پر رسول اللہ کو گالیاں دی جاتی ہیں استعبین نے کہا امم جان کس کی مجال جو رسول اللہ پر گالی بکے انہوں نے کہا تم نہیں کہتے کہ علی پر لانت علی سے محبت کرنے والوں پر لانت اور میں حضور کی بیوی کہتی ہوں کہ سب سے زیادہ رسول اللہ علی سے محبت کرتے تھے تو تم تو رسول اللہ کو گالی بکتے ہو جب کہتے ہو کہ علی پر لانت علی سے محبت کرنے والوں پر لانت اور اس حدیث کو شیخ زبیر علی زی صاحب نے مشکات میں 6101 نمبر حدیث کے فوٹ نوٹ پر لکھا کہ حدیث صحیح ہے اور شیخ علبانی کے نزدیک بھی یہ حدیث الحمدللہ صحیح ہے سیکنڈ آس مثال چوتھی مثال صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرین کے مطابق 6220 نمبر یہ بڑی کڑوی گولی ہے ویسے تو ساری کڑوی ہیں کڑوی در کڑوی آ رہی ہیں چھے ہزار دو سو بیس صحیح مسلم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سعید ابن ابی وقاس کو بلا کر حکم دیا اور پھر کہا کہ آپ کو کون سی بات مانے ہے کہ آپ علی کو گالیاں نہیں دیتے وہ کہتا ہے جی پتہ نہیں کون سا حکم دیا تھا جس چیز سے انکار کیا تھا اسی کا حکم دیا تھا وہ مانا کرتے تھے سعید ابن ابی وقاس کو کہا کہ میں نے آپ کو حکم دیا ہے آپ کو کسی یہ مانے ہے کہ آپ حضرت علی پر لانت نہیں کرتے ابو تراب کے اوپر اللہ اکبر تو انہوں نے کہا معاویہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تین باتیں سنی علی کے بارے میں مجھے ایک بھی مل جاتی جو کچھ دنیا اور اس کے اندر ہے اس سے بڑھ کر مجھے محبوب تھا یہ ایک جنتی سے حضرت علیہ وسلم بن ابی وقاس کہہ رہا ہے کہ علی کے علی کدھر اور تیکھیں وہ اپنے آپ کو بھی اس لیول پر نہیں سمجھتے چیز ہے کہ بعد کے لوگ سن معاویہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے موقع پر فرمایا تھا علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو حارون کی موسیٰ کے ساتھ اللہ اکبر مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے مجھے بتائیں اسے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے امام بخاری صحیح بخاری میں پہلی حدیث مولا علی کے چپٹر میں یہی لے کر آئے ہیں امام مسلم بھی یہی لے کر آئے ہیں کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں ہمیں تو پوری رات نیندی نے آئی کہ یہ شخص کون ہوگا اور مسلم کے الفاظ ہیں حضرت عمر کہتے ہیں یہ پہلا موقع تھا کہ مجھے بھی خواہش ہوئی کہ حضور جھنڈا کاش مجھے دے دیں صحیح مسلم میں حضرت علی کے فضائل کے چپٹر میں لیکن علی کو دیا حضور نے صبح کہا علی کی ذرہ عشوب چشم تھا اپنا لعاب دہن مبارک لگایا شفا ہوئی الحمدللہ دعا فرمائی اپنے مبارک ہاتھوں سے زرہ باندھی اور پھر کہا علی میدان جنگ میں بھی جانا پہلے ان پر دعوت پیش کرنا اگر تیری دعوت سے ایک بندہ بھی چینج ہو گیا سرک اونٹوں سے بہتر ہے اس سے پتہ چلنا ہے یہ جو لوگ دعوت کو نگیٹ کرتے ہیں دعوت کوئی ضرور نہیں کتال کے میدان میں بھی اور قرآن پاک کیا کہتا ہے وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِحَادًا كَبِيرًا فَلَا تُتِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِحَادًا كَبِيرًا مت برا مانیے کافروں کی بات کا اور اس کتاب کے ذریعے ان کے ساتھ جہاد کیجئے مکی صورت الفرقان آیت نمبر باون باون تو دعوت حق بھی بہت بڑا جہاد ہے الحمدللہ جہادِ کبیرہ قرآن میں اسے کہا گیا دوسری بات ہوئی تیسرا انہوں نے کہا کہ ماویہ سن جب آیتِ مباحلہ نازل ہوئی سورہِ عمران کی اکسٹھ نمبر آئے جب کرشنز کے علماء کے ساتھ حضور کا مباحلہ ہوا اور پھر قرآن کی آیت نازل ہوئی سورہِ عمران اکسٹھ نمبر کہ تم بھی اپنے آپ کو لے آؤ اپنی اولاد کو لے آؤ عورتوں کو لے آؤ ہم بھی لے آتے ہیں اور پھر کھلے میدان میں کہتے ہیں جو جھوٹ ہے اس پہ اللہ کی لانت ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرتِ علی فاطمہ حسن اور حسین کو لے کر نکلے اور کہا یہ اللہ میرے اہلِ بیعت ہیں مباحلے کے لیے میں لے آیا ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تین خوشخبریاں اور اسی کا ترک سنن نسائی القبرہ میں آٹھ ہزار چار سو ستتر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کیا کرتے تھے سعد بن ابی وقاس اور جب لوگ ان سے ملنے آتے اور وہ لوگوں سے کہتے دیکھنا علی کو کبھی گالی نہ نکالنا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی باتیں علی کی بارے میں ایسی سنی ہے اور کہا کہ سعد بن ابی وقاس نے کہا کہ یہ حضرت امیر معاویہ اور ان کی پارٹی اگر میرے سر پر آرہ بھی رکھ دے سنن نسائی القبرہ آٹھ ہزار چار سو ستتر اور مجھے اس وقت کہے کہ علی کو گالی نکال میں آرہ چلوالوں گا حضرت علی کو کبھی گالی نہیں نکالوں گا میں نے حضور سے خود سنا ہوا ہے حضرت علی کے بارے میں ایسی بشارتیں یہی والی بشارتیں الحمدللہ اور صحیح مسلم حدیث ہے چھہزار چار سو اٹھاسی نمبر حدیث اس سے آپ کو معاملہ اور کلیر ہوگا عبد الرحمن من عوف رضی اللہ تعالیٰ نوشورو کے مسلمان ہیں حضرت خالد بن ولید جزباد میں مسلمان ہوئے صلح عدیبیہ کے بعد فتح مکہ سے پہلے ہوئے لیکن صلح عدیبیہ کے بعد عبد الرحمن من خالد بن ولید خالد بن ولید نے رضی اللہ تعالیٰ نو عبد الرحمن من عوف کو ایک دفعہ جذبات میں آکے کوئی جھگڑا ہوا تو گالی دے دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک شکایت پہنچی صحیح مسلم چھہزار چار سو اٹھاسی آپ نے حضرت خالد بن ولید کو بلا کر ڈانٹا اور کہا خالد اب تم تم میرے صحابہ کو برا مت کہو خالد بن ولید بھی صحابی تھے کے نہیں پھر ان کو کہا تم میرے صحابہ کو برا ان کو لادہ کیوں کر دیا اور بھئی خالد اس وقت صحابی تھا جب اسلام کا گولڈن پیرٹ شروع ہو چکا تھا اور عبد الرحمن من عوف اس وقت صحابی تھا جب صحابی کا مطلب پینٹی کھانا تھا خالد بن ولید اس وقت صحابی ہوا جب صحابی نہ ہونا پینٹی کھانا تھا زمین اسمان کا فرق ہے اب تم میرے صحابہ کو برا مت کہو اگر اب تم عہد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دو میرے صحابی کے ایک مد یعنی چھ سو گرام آدھا کلو کو نہیں پہنچ سکتے نا اس کے آدھے کو ایک پاؤں کو بھی نہیں یہ حدیث آدھی بیان کرتے ہیں میرے صحابہ کو برا مت کہو پوری حدیث بتاؤ یوزور نے کس کو کہا تھا صحابہ کو کہا تھا کہ تم بعد والے صحابہ کو کہ میرے صحابہ کو برا مت کہو وہ ممرو پر گالیاں نکالیں حضرت علی کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ایٹیچیوڈ ہو ان کے بارے میں وہ آپ نے سن لیا کاٹ کھانے والی ملوکیت حضور پہلے ہی کہہ گئے کاٹ کھانے والی ملوکیت حضرت صفینا نے کہہ دیا شریر ترین بادشاہت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد کو ڈانٹا لہٰذا اس بات سے پتا چلا کہ سب سے پہلے صحابہ اس چیز کے مصداق ہیں کہ وہ کسی صحابی کو گالی مت دیں اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دوں اسلام کسی کو نسبت کی وجہ سے یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ کہے جی میں جو عمرزی کرتا رہوں وہ جی بخشا بخشا ہے اس طرح نہیں ہوتا جرم جرم ہے اس کے بعد کسی کے جرم کی رہے سے کوئی کافر نہیں ہو جاتا اور نہ یہ ہے کہ اس کی نیکییں ضائع ہو جاتی ہیں وہ اس کی غلطیں اپنی جگہ احترام اپنی جگہ پر رہے گا اور یہاں پر میں عدیث بیان کر دوں صحیح بخاری میں 1393 نمبر حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مردے کو گالی مت دو وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا اگر اچھا تھا تو اللہ اس کے ساتھ چائی کر رہا ہوگا برا تھا تو وہ اس کو گالی مت دو تو اب مجھے بتائیں جن لوگوں نے ممبروں پر ساڑ سال تک حضرت علی کو گالی دی حضرت علی تو فوت ہو چکے ہوئے تھے ایک صحابی کو گالی دی اور علوالعظم صحابی کو اور اس کی وفات کے بعد اب کتنی دشمنین بھانی ہیں لہٰذا یہاں پر میں خضوصاً اہل تشیع بھائیوں سے ضرور ریکویسٹ کروں گا جو مولا علی کے ماننے والے ہیں وہ بات سمجھ لیں مولا علی نے خوارج جنہوں نے مولا علی کو کافر کہا مولا علی نے ان کے جنازے خود پڑھائے اور کہا یہ میرے بھائی تھے بگوڑے ہو گئے میں ان کو مسلمانی سمجھتا ہوں اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ان کی عورتوں کو لونڈیاں نہیں بنایا اور جب جنازہ پڑھائے جاتا ہے اس میں دعائیں مغفرت ہوتی اللہم مغفر لی حینا و میتنا لہذا جو مولا علی کے ماننے والے ہیں وہ کسی صحابی کو گالی نہیں دیں گے ہاں جو بنو عمیہ کے ماننے والے ہیں تو یہ بدت انہوں نے ہی شروع کی تھی تو وہ ان کے ماننے والے ہیں ٹھیک ہے وہ اپنی نسبت ان کے ساتھ قائم رکھے ہم تو الحمدللہ مولا علی کے ماننے والے ہیں ہم بنو عمیہ کے ماننے والے نہیں ہیں اور نہ ہم معاویہ بن ابی صفیان یا عمر ابن آس یا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہم اجمعین ان کے ٹریک پہ چڑھنے والے ہیں ان کی ان غلط چیزوں کے اوپر ہم چلنے والے نہیں ہم حضرت علی کے ساتھی ہیں ہم کسی بھی صحابی کو برا نہیں کہیں گے انشاءاللہ لہٰذا توبہ کریں جو بھی آپ کو رافضی نظر آئے صحابہ پر لانت کرتے ہیں کوہ تم حضرت معاویہ کی پارٹی کا آدمی ہے تو مولا علی کی پارٹی کا آدمی نہیں ہے اس لیے تو یہ کام کرتا ہے والے عزباللہ آخری مثال سن لیں یہ وہ truth exposing مثال ہے جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ حضرت علی کو ممبروں پر گالیاں کیوں ہی نکالتے تھے اگلے دن میرے والد صاحب ہی مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ جی یہ گالیاں کیوں نکالتے تھے کیا ملتا تھا سوال تو بڑا زبردست ہے ہتنے سال تک گالیاں نکالتے رہے ان کو ملتا کیا تھا حضرت علی کو گالیاں نکال کے برین واشنگ لوگ کے دلوں سے وہ خلافت راشدہ کو بچانے کی آخری کوشش نکل جائے تاکہ ملوکیت محفوظ رہے یہ تھی بچا اور وہ آپ کو اس حدیث میں پتا چلے گی سنو نبی دعوت 4131 شیخ البانیوی نے بھی صحیح کہا زبیر علی زی صاحب نے بھی صحیح کہا اس میں آپ کو یہ بات پتا چل جائے گی حضرت حسن کے بارے میں سیدنا مقدام بن مادی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو بڑے جلیل قدر صحابی ہیں انہی سے وہ ابو دعوت میں حدیث ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے قرآن اور اس کی مثل عطا کیا یعنی سنت مقدام بن مادی یہ حضرت میر معاویہ کو ملنے کے لیے گئے شام میں اور وہاں پر بیٹھے ہوئے ایک خبر آئی تو حضرت میر معاویہ نے کہا مقدام تجھے پتا ہے کہ حسن فوت ہو گئے ہیں تو حضرت مقدام نے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ایک مسلمان کے مرنے پر یہی کرنا چاہیے نا لیکن حضرت حسن فوت نہیں ہوئے تھے قتل کیے گئے تھے المصنف ابن عبی شہبہ میں موجود ہے انٹرنیشنل مرین کے مطابق سینتیس ہزار تین سو انسٹھ اور المستدرق الحاکم میں پورا چپٹر حضرت حسن کو زیر دیا گیا تھا وہ زیر کیوں دیا وہ آپ کو پتا چل دائے گا شہید کیا گیا بڑی چھوٹی سی عمر میں انچاس ہجری میں تو حضرت حسن کی مفاد کی خبر پہنچی تو مقدام نے پڑا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تو حضرت معاویہ نے کہا کہ مقدام تو حسن کے مرنے کو امت کے لئے مسئیبت سمجھ رہا ہے اب جب انہوں نے یہ بات کی تو انہوں نے کہا میں حسن کی وفاد کو مسئیبت کیوں نہ سمجھوں میں نے خود دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دائیں تف حسن کو بٹھاتے تھے اور بائیں طرف حسین کو اور کہتے تھے حسن مجھ سے ہے حسین علی سے ہے اور تو کہہ رہا ماویہ کہ میں حسن کی وفاد کو مسئیبت شمار نہ کروں اور پھر حضرت معاویہ کہ ایک چمچہ وہاں سے بولا حسن جو ہے وہ آگ کا ایک انگارہ تھا اللہ نے اسے بجا دیا اللہ یہ اوہ خدا کے لئے میرے شیعہ دوستو سمجھو یہ کون سی پارٹی ہے جو صحابہ کے بارے میں بکواس کرتی ہے اگر آپ واقعی شیعہ نے علیہ آئی ایم شیعہ پولٹیکلی جیسے امام شافی نے فرمایا تھا اہل بیعت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو میں رافضی ہوں رافضی صحابہ اکرام پر لانت نہ کرے کوئی شیعہ وہ تو حضرت علی کا ماننے والا ہی نہیں وہ شیعہ نے علی ہے ہی نہیں وہ شیعہ نے معاویہ ہے تو یہ دیکھیں وہ چمچہ کہتا ہے حسن آگ کا انگارہ تھا اللہ نے بجا دیا اللہ اکبر مقدام نے کہا اللہ کی قسم معاویہ تُو نے میرے دل کو آگ لگا دی ہے میں اس وقت تک یہاں سے نہیں اٹھوں گا جب تک کہ تجھے آگ نہ لگا دو یہ ہے انڈر پروٹیسٹ اور اعلان حق جابر حکمران کے سامنے غلط بات کو غلط کہنا ہے میں تجھے آگ لگا کے یہاں سے اٹھوں گا معاویہ اللہ کی قسم اگر میں جھوٹ بولوں مجھے یہاں پر ٹوک دینا اگر میں سچ کہوں تو مجھے بتا دینا سن معاویہ میں تجھے اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں کیا رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ سونا مرد کے لیے حرام ہے اللہ کی قسم دے کر بوچھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کی کھالے اور متقبرانہ لباس اور درندوں کے اوپر سواری کرنے کو حرام نہیں فرمایا تھا حضر معاویہ نے کہا ہاں کہا تھا ان کا معاویہ یہ تینوں کام تیرے گھر میں ہوتے ہیں تینوں حرام کام ہوتے ہیں تیرے گھر میں وہ جو میں نے کہا نا انڈر پروٹیسٹ حضر معاویہ نے کہا مقدام مجھے پہلے ہی پتا تھا میں باتوں میں تجھ سے جیت نہیں سکتا تجھے سانو دیزہ سناندہو جی معامل افاد مقابلی نبی دی حدیثہ آجائے ایتے بیکھو اتنی کافی ہے تو انہوں نے جب یہ حدیث بیان کی پھر کہا کہ لاؤ مقدام کو کچھ مال دو اتنا لاکے دھیروں مال دیا گیا حضرت مقدام نے وہیں غریب لوگ میں اس کے سامنے تقسیم کیا ان کا مجھے مال کی حاجت نہیں میں نے جو حق ادا کرنا تھا وہ کر دیا یہ تھا بات بھائی حسن انگارہ کیوں تھا ان کے لیے سلح حسن ایک ٹریٹی کے تحت ایک معایدے کے تحت ہوئی تھی جس میں بڑی بڑی شرطیں یہ تھی کہ اماویہ تم اپنے مرنے کے بعد امت کو شورا پر چھوڑو گے جس طرح کہ شیخین نے چھوڑا تھا ابو بکر عمر نے اپنا خلیفہ کسی کو خود نامزد نہیں کرو گے اپنی اولاد میں نہیں کرو گے اور مال فہ میں سے اور مال غنیمت میں سے جو حصہ اہل بیعت کو ملتا ہے یہ ختم کرو گے لیکن کسی بات پر عمل نہیں ہوا الٹی میٹلی پھر انجام کیا ہوا وہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے سات ہزار ایک سو نو نمبر حدیث حضرت حسن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا اور یہ حدیث شروع یہ ہوتی ہے کہ جب حضرت علی کی شہادت کے بعد لوگوں نے حضرت حسن کو خلیفہ چنائی یہ بھی یاد رکھیے حضرت علی نے حضرت حسن کو خلیفہ نہیں بنایا حضرت علی نے اپنا خلیفہ کسی کو نہیں بنایا سننی شیعہ کتابوں دونوں میں لکھا انہوں نے کہا میں یہ وزن نہیں اٹھاؤں گا میں امت کو اسی طرح چھوڑ کے جاروں اپنا خلیفہ خود چننا جس طرح حضور کی وفات کے بعد ہم نے ابو بکر کو چنا تھا میں نے نہیں کسی کو بنانا پھر لوگوں نے مشورہ کر کے حضرت حسن کو چنا حضرت حسن نے چالیس ہزار کا لشکر لے کے آئے سی بخاری سات ہزار ایک سو نو سامنے سے میر ماوی عمر بیناس کہتے ہیں کہ ماوی عمر یہ تو وہ لشکر ہے جس نے موت پہ بیعت کیا یہ تو ہماری تکہ بوٹی کر دے گا تو حضرت ماوی عمر نے کہا پھر کیا کریں ان کا سلح کرو حسن کے ساتھ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے اچھا انہوں نے پھر کہا ٹھیک ہے سلح کر لیتے ہیں سلح آفر کرتے ہیں اور صورت الانفعال کے اندر یہ موجود ہے کہ اگر کافر بھی مدان جنگ میں سلح کی آفر کرے تو جنگ روک دو حضرت حسن کو بھیجا سلح کے لیے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے وہ سلح قبول کر لی اور ان کے حق میں دسبردار ہو گئے کیوں کہ میں ان کو فری ہینڈ دے دوں جو یہ کہتے ہیں نا قاتلین عثمان سے بدلہ لینا ہے تو اب لے کر بتائیں جو ان کے زوم میں ہے وہ بتا دیں یہ نہ کہیں کہ میرے پاس خلافت نہیں تھی تو میں خلافت حوالے کرتا ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ وہاں پر وہ تابعی 7109 کہ حضور نے حضرت حسن کو گود میں اٹھا کر کہا تھا میرا یہ بیٹا سید ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دو گروہوں میں سلح کروا دے گا اس کی وجہ سے یعنی یہ قربانی دے گا حضرت امیر معاویہ نے قربانی نہیں دی ہے حضرت حسن نے اس کی وجہ سے دو گروہوں میں سلح کروا دے گا الحمدللہ حضرت حسن نے فری ہینڈ دیا کہ بھئی آپ دیکھ لیتے ہیں آپ کا دعویٰ تھا نا وہ جس نے آج کا علیہ جی وہ کہتا ہے مجھے حکومت دو کہتا ہے مجھے حکومت دو یہ لو جی حکومت پڑی اب کار کے بتاؤ لگ پتا جائے گا لیکن پھر 20 سال تک یہ 41 حجری میں واقع ہوا اور حضور کی پریڈکشن پوری ہوئی کہ 30 سال تک خلافت علامن حاج النبوہ جو میں نے بیان کیا ابودعو ترمزی اور مسند آمد سے وہ پورے ہوئے اور امام ابن تیمیہ نے منحاج السنہ میں لکھا کہ ربی الاول کے مہینے میں دن کنفرم نہیں لیکن ربی الاول میں حضور کی وفات ہوئی تھی 11 حجری میں اور 41 حجری ربی الاول میں سلح حسن ہوئی اور 30 سال پورے ہوئے اور امام ابن تیمیہ جیسے شخص جنہوں نے اہل تشیعیوں کے خلاف منحاج السنہ لکھی اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت حسن پانچ میں خلیفہ راشد ہیں چھ مہینے ان کے بھی خلافت راجدہ ہیں کیونکہ 30 سال ان کے 6 مہینے بنا کر پوری ہوتی ہے وہ شامل کر کے لہٰذا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا یزید ابن معاویہ یہ دونوں خلیفہ راشد نہیں بلکہ اسلام کے بادشاہ ہیں یہ انہوں نے لکھا بھائیو یہ 20 سال تک کسی شرط پر عمل نہیں ہوا بلکہ اسی طریقے سے ممبروں پر حضرت علی کو گالیاں نکالی جاتی رہی اور پھر جاتے 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 وہ ٹرننگ پوائٹ آیا کہ حضرت حسن کے ساتھ جو سولہ کا معایدہ تھا توڑا اور وفا سے چار سال پہلے خلیفہ کی بیعت اپنے بیٹے کی بیعت لینے شروع کر دی کہ میرے مرنے کے بعد یہ خلیفہ بنے گا اب مولا حسین میدان میں اترتے ہیں لیکن مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ بھائیو ابھی تک تقریبا ہماری ڈیڑھ گھنٹے کی گفتگو ہو چکی ہے اور اب انشاءاللہ یہ پچیس تیس منٹ میں ہماری گفتگو کنکلور ہو جائے گی آخری سیچویشن ہم ڈسکس کریں گے تو اب بات ہماری جہاں پر مکمل ہوئی تھی وہ ابودود کی حدیث چار ہزار ایک سو اکتیس جس کو شیخ البانی نے بھی صحیح کہا شیخ زبیر علی زی صاحب نے بھی صحیح کہا رحمہم اللہ کہ حسن آگ کا انگارہ تھا جسے اللہ نے بھجا دیا وَلَيْعَوْزُ بِاللَّهِ تَعْلَى اس اسدی شخص نے وہاں پہ کومیٹس دیئے تو پھر مقدام بن مادی نے جابر حکمران کے سامنے حق کا کلمہ بلند کیا تو آگ کا انگارہ کیوں تھا اس لیے کہ ہر وقت یہ چیز فکر لاحق تھی ہر وقت یہ فکر لاحق تھی کہ ایک معایدے کے تحت حکومت لی ہے کہ ہم یہ کام کر کے دکھائیں گے وہ کام کیا کرنا کوئی ایک بھی شرط پوری نہیں کی اسی طریقے سے سبو شتم مولا علی پر ممروں پر جاری اسی طریقے سے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں لوگوں کا مال لوٹنا لاحق قتل کرنا جس سے اختلاف رائے ہو اسے قتل کروا دینا یہ اسی طریقے سے جاری بیس سال تک تو ڈر لگا ہوا تھا کہ اگر حسن زندہ ہوا تو پھر تو وہ معاملہ کسی بھی وقت اس انگارے میں آگ بھڑک سکتی ہے لہٰذا ان کو زہر دے کر شہید کر دیا جائے اب کہتے ہیں جی پتہ نہیں کس نے کیا لیکن جو اس کا بینیفیشری ہے اسی نہیں کیا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے بارل زہر سے ان کو شہید کیا گیا حضرت حسین یہ منظر دیکھتے رہے بیس سال تک کڑتے رہے انہوں نے کئی خط بھی لکھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جو کچھ تم امت کے ساتھ کر رہے ہو مجھ پر تمہارے خلاف قیام واجب ہو چکا ہے میں ڈرتا ہوں میں اللہ کو کیا مو دکھاؤں گا لیکن میں اپنے بھائی کی صلح کا پابند ہوں کہ ٹھیک ہے چلو جاتے جاتے امت کے لئے کوئی معاملہ خیر کا ہو جائے گا اور امت کو شورا کس پرد کیا جائے گا شیخین رضی اللہ عنہ کی طرح ابو بکر عمر کی طرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن یہ معاملہ پھر بگڑ گیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ساٹھ ہجری میں ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریبا پچاس سال کے بعد وفات سے چار سال پہلے انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کیلئے بھی بیعت لینا شروع کر دی ایک وقت میں دو خلیفوں کی بیعت جبکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل امرین کے مطابق چار ہزار سات سو نانانوے کہ اگر ایک خلیفہ کی موجودگی میں دوسرے خلیفہ کی بیعت کی جائے تو دوسرے کو قتل کر دو وہ تو واجبال قتل ہو چکا تھا ایک وقت میں دو خلیفوں کی بیعت تو نہیں ہو سکتی اور یہ کوئی تاریخی روایت نہیں ہے تلوار کے زور پر پوری دھونس کے ساتھ بیعت لی گئی کہتے ہیں انہوں صحابہ نے بیعت کر لی تھی یہ کر لیا تھا وہ اب آپ کو میں پول کھول کے بتاتا ہوں صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امرین کے مطابق چار ہزار آٹھ سو ستائیس نمبر حدیث یہاں پر یہ بات یاد رکھئے گا بیعت دل سے ماننے کا نام ہے زبردستی نہیں ہو سکتی بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے سعید ابن عبادہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں کی اس کے بعد حضرت عمر کی بھی نہیں کی لیکن ابو بکر عمر نے کیا تلوار رکھی ان کے پر کے بیعت کرو ٹھیک اختلاف رائے نہیں کرنی نہ کرو بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے کہ حضرت علی نے چھے مہینے تک ابو بکر کی بیعت نہیں کی تو کیا معاذ اللہ ابو بکر نے ان کے ساتھ اس طرح کی کوئی زیادتی کی بلکہ بخاری مسلم میں آتا ہے بعد میں معافی بھی مانگی حضرت علی کا یہی اعتراض تھا کہ آپ نے اہل بیعت کو مشورے میں شامل نہیں کیا حضرت ابو بکر صدیق زارو کتار رو پڑے یہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے اور میں نے اس پہ پونے تین گھنڈے کی گفتگو کی ہے وسیع رسول کون ہے اور حدیث قرطاز کا تحقیقی جائزہ مسئلہ نمبر پچپن بی کے نام سے لہذا میں آج اس کو اٹریس نہیں کروں گا بخاری کی حدیث چار ہزار آٹھ سو ستائیس صورت الاحقاف کی تفسیر والے چپٹر میں امام بخاری نے امت کو انجیکشن لگا دیا کہ پتہ چل جائے کہ ہوا کیا تھا امت کے ساتھ محدثین کی یہ بہت بڑی خدمات ہیں کہ انہوں نے حق نہیں چھپایا کیونکہ صورت البقرہ میں آیا ہے کہ جو حق چھپاتا ہے اس پہ اللہ کی لانت فرشتوں کی لانت اور تمام لانت کرنے والوں کی لانت اور ابو دعود اور ترمزی میں حدیث ہے کہ جو لوگ دنیا میں حق چھپاتے ہیں قیامت والے دن اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ ان کے موں میں آگ کی لگامیں ہوں گی کہ یہ حق بات نہیں بتاتے تھے یہ کہتے ہیں نہیں یہ اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہیں یہ تو ہمارے نبی کی نبوت کی غیب کی خبریں ہیں کہ کیا ہونے والا تھا امت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہیں یہ خبریں کہ آپ نے مستقبل کی باتیں پہلے ہی امت کو بتا دی چارزار آٹھ سو ستائیس سعی بخاری سورة الاحکاف کا چپٹر کتاب التفسیر چپٹر سعی بخاری میں مروان بن حکم کو مکہ اور مدینہ کا گورنر بنایا حضرت امیر ماویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نووی میں اس نے روزہ شریف کے بلکل پاس ممبر رسول پر خطبہ دینا شروع کیا اور یہ وہ مروان ہے جو ممبر رسول پر روزہ شریف کے پاس یہ لانت کرتا تھا علی پر لانت علی سے محبت کرنے والوں پر لانت ولیعوذ باللہ تعالی میں آپ کو حوالے دے چکا اور مجھے عدیث ابھی میرے امان کا تقایز ہے ذہن میں چلتے چلتے آگئی چھے ہزار دو سو انتیس نمبر حدیث صحیح مسلم میں اور صحیح بخاری میں بھی تین ہزار سات سو تین نمبر حدیث ہے حضرت علی کے فضائل کے چپٹر میں اسی مروان بن حکم نے کسی کو وہاں پر نامزد کیا تو اس نے حضرت سال ابن سعد السادی کو بلایا حضرت علی کے فضائل کے چپٹر میں بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے اور کہا کہ آپ ممبر پر آ کر ایک دفعہ مولا علی پر لانت بھیجیں لانت کے الفاظ ہے مسلم میں تو سال ابن سعد السادی جو پہلے دس مسلمانوں میں سے تھے انہوں نے کہا کہ میں حضرت علی پر لانت کروں ممبر پر آ کر انہوں نے کہا اچھا تم یہ کہہ دو کہ ابو تراب پر اللہ کی لانت ابو تراب کا مطلب ہے مٹی والا حضرت علی کی یہ کنیت تھی تو اس نے کہا چلو تم کورڈ ورڈ میں بات کر دو کہہ دو ابو تراب پر اللہ کی لانت مٹی والے پر اور یہ حکارت سے بنو میہ ابو تراب کہتے تھے حضرت سال ابن ساب نے کہہ کھا مارا انہوں نے کہا واہ واہ اے مولا علی تو ابو تراب نام سے اتنا خوش ہوتے تھے کسی اور نام سے اتنا خوش نہیں ہوتے تھے اور تم کہہ رہے ہو کہ ابو تراب پر اللہ کی لانت پھر وہ ذرا ٹھنڈے پڑے انہوں نے کہا میں کبھی بھی مولا علی کو گالی نہیں نکالوں گا انہوں نے کہا اچھا بتائیے ابو تراب نام کیسے پڑھا حضرت علی کا انہوں نے کہا سنو پھر ایک دفعہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے درمیان چپ کلش ہو گئی میاں بیوی تھے حضرت علی نراز ہو کے گھر سے چلے گئے مزد نوی میں جا کر لیٹ گئے زمین کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا فاطمہ کدھر ہے علی انہوں نے کہا یا رسول اللہ نراز ہو کے چلے گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی کو کہ جا کر دھونڈ کر لاؤ وہ ڈھونڈنے گئے تو حضرت علی لیٹے ہوئے تھے حضور کو آکے بتایا حضور خود تشریف لے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اٹھایا اپنے مبارک ہاتھوں سے جسم سے مٹی صاف کی اور کہا اٹھ ابو تراب اٹھ ابو تراب اے مٹی میں لپٹنے والے اٹھ اس دن سے حضرت علی اپنے آپ کو ابو تراب کہتے تھے حالانکہ آپ کی کنیت ابو الحسن تھی صحابہ آپ کو ابو الحسن کہتے تھے وہ کہتے ہیں مجھے ابو تراب کو جیسے حضرت ابو حریرہ کو بلیوں والا ابو حریرہ نام تو ان کا عبد الرحمن تھا بلیوں کے بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے اپنے وہ کرتے کی آستین میں ڈالتے تھے حضور نے کہہ دیا ابو حریرہ نام مشہور ہو گیا تو اس طریقے سے ابو تراب ان کا نام پڑ گیا انہوں نے کہا مولا علی تو اس نام سے خوش ہوتے تھے اور آج تم مجھے کہتے ہو کہ میں ان پر لانت کروں بارال یہی مروان بن حکم اس کو حضرت میر معاویہ نے گورنر بنا دیا تھا اسی خبیز کی وجہ سے حضرت عثمان بھی شہید ہوئے اسی نے وہ جالی مور لگائی تھی جس کی وجہ سے ایک حضرت عثمان کے خلاف جو ہے وہ تحریک برپا ہو گئی اس کو گورنر لگایا صحیح بخاری چار ہزار آٹھ سو ستائیس اس نے خطبہ پڑا مسجد نوی میں اور کہا کہ یزید بن معاویہ یزید بن معاویہ بڑا اچھا آدمی ہے یزید بن معاویہ بڑا اچھا آدمی ہے لوگ کہہ رہے ہیں یہ کونسا خطبہ ہو رہا ہے کہ یزید بن معاویہ بڑا اچھا آدمی ہے اور پھر اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو ایک بڑی اچھی بات سوچھائی ہے وہ امت کے وسیطر مفاد میں چاہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کر دیں ادھر ہمارے حکمران میں کہتے ہیں نا امت کے وسیطر مفاد میں پاکستان کے وسیطر مفاد میں اچھا وہاں پر حضرت ابو بکر کا بیٹا کھڑا ہوا عبد الرحمن بن ابی بکر حضرت عائشہ کا بھائی اور امام بخاری نے نکل نہیں کیا کہ اس نے کیا کہا انہوں نے کوئی چوبیہ علی گال کی تھی اوہ میں گال دسنا کیڑی ہے اس نے ایک بات کی انہوں نے صحابی تھے وہ اور مروان تڑپ اٹھا اس نے کہا پکڑو اس ہو ابو بکر کے بیٹے کو ایسی کی تیسی ہے لوگ حکمرانوں کے خلاف بولتے ہیں کلمہ حاق بلان کرتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر جو ہے بھاگ کی حضرت عائشہ کے حجرے میں چلے گئے حضرت عائشہ اسی مسجد نوی کے ساتھ حجرہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس وہاں جا کر پناہ لی تو مروان پھر بھی اس کا غصہ نہیں ٹھنڈا ہوا بار سے حضرت ابو بکر کی اولاد کے بارے میں اس نے الفاظ استعمال کیے آہ تو عبد الرحمن بن ابی بکر وہ یہ نا جس کے بارے میں قرآن میں صورت الاحقاف میں آیت نازل ہوئی ہے کہ یہ کافر کہتا ہے اپنے ماں باپ کو کہ تم مجھے کہتے ہو کہ مندنے کے بعد مٹی سے دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا یہ جھوٹے وعدے تم مجھے دیتے ہو ابو بکر کے بیٹے یہ تیرے بارے میں آیت ہے تو ہے وہ کافر حضرت عائشہ سے نہ رہا گیا انہوں نے کہا اسکت خاموش ہو جا آل ابی بکر کے بارے میں قرآن میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی سوائے میری شان میں جو اللہ نے سورہ نور میں اعلان برات کیا تھا مجھ پر تعمد لگی تھی تو آج آل ابی بکر کے بارے میں یہ بات کرتا ہے یہ تو تھی بخاری میں اب اس کی حدیث کا ترک المستدرک للحاکم میں آٹھ ہزار چار سو تراسی سنن نسائی القبرہ میں گیارہ ہزار چار سو اکانوے اور تفسیر ابن کسیر میں اسی جگہ پر امام ابن کسیر یہ سارے ترک لے کر آئے اور فتو الباری میں صحیح بخاری چار ہزار آٹھ سو ستائیس کی شہرہ جو فتو الباری ابن حجر اسکلانی نے لکھی انہوں نے یہ سارے ترک نکل کیے کہ وہ کہا کیا تھا جب اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین کو یہ بات سجھائی ہے کہ وہ امت کے وسیطر مفاد میں اپنی اولاد کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں تو ساتھ اس نے کہا جیسا کہ ابو بکر نے بھی تو عمر کو خلیفہ بنایا تھا تکو ذرا کدھر ابو بکر حضرت عمر کوئی حضرت ابو بکر کے بیٹے تھے حضرت ابو بکر کے تو دو بیٹے جوان تھے محمد بن ابی بکر عبد الرمان بن ابی بکر تو عبد الرمان بن ابی بکر وہیں بیٹھے تھے انہوں نے کہا اوہ تو سیدھی طرح کیوں نہیں کہتا تیرہ امیر المومنین معاویہ بن ابی سفیان کیسر و کسرہ کی سنت کو زندہ کرنا چاہتا ہے ابو بکر اور عمر کی سنت نہیں ابو بکر اور عمر نے اپنی اولاد کو نہیں نوازا اور تیرہ امیر المومنین اپنی اولاد کو نوازنا چاہتا ہے ابو بکر کا بیٹا تھا جینز ابو بکر کے تھے جوش میں انہوں نے جب یہ کلاس لی پھر انہوں نے کہا پڑھو انہوں بولا ہے اے گلو اسی پھر وہ چھپ گئے اور یہاں پر عزت عائشہ نے پھر اس کو چپ کروایا مروان کو اور ساتھ ایک بات کہی جو اس حدیث میں موجود ہے اور کہا مروان تو ابو بکر کی اولاد کے بارے میں بکواس کرتا ہے تیرے باپ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حکم پر لانت حکم کی اولاد پر لانت تو اسی حکم کا بیٹا ہے مروان بن حکم تو تو اپنے باپ کی پشت میں تھا جب اللہ کے نبی تجھ پر لانت کر کے گئے تھے یہ حضور کی غیبی خبریں الحمدللہ اور ایک اور غیبی خبر سنیں مسند ابی جالہ میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 6461 جسے شیخ علبانی بھی صحیح کہتے ہیں شیخ زبیر علی زی صاحب بھی ٹھیک کہتے ہیں کہ سیدنا ابو حریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ آپ کے ممبر پر بنو حکم یہی مروان بن حکم اور اس کی اولاد اچھل کود رہے ہیں تو حضور بڑے غصے کی حالت میں گھر سے باہر نکلے اور آپ نے کہا کہ میں نے بنو حکم کی اولاد کو اپنے ممبروں پر بندروں کی طرح اچھلتے ہوئے دیکھا ہے یعنی میرے بعد یہ میرے ممبروں پر آ کر بیٹھیں گے اور حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اس خواب دیکھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنے دن زندہ رہے چند دن پہلے آپ نے خواب دیکھا ہے آپ کو کسی نے ہستے ہوئے نہیں دیکھا آپ اتنے غمگین ہوئے کہ یہ مستقبل میں ہونا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پہلے ہی اس حوالے سے خبردار کر دیا اور صحیح بخاری میں تین ہزار چھ سو پانچ نمبر حدیث ہے حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اشارت فرمایا تھا کہ میری امت کی بربادی قریش کے چند نوجوان لڑکوں کے ہاتھوں میں ہوگی اور حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں میں اگر چاہوں ان لڑکوں کے نام ان کے قبیلوں کے نام ان کے ماں باپ کے نام بھی بتا دو حضور مجھے بتا کر گئے تھے بلکہ صحیح بخاری میں ایک سو بیس نمبر روایت ہے حضرت ابو حریرہ اسی کونٹیکسٹ میں کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دو پیالے لیے ایک تو میں نے تمہیں بتا دیا جو حدیثیں بیان کرتا ہوں اور ایک چیز ایسی ہے جو تمہیں بتا دو تم میری گردن کاٹ دو کیوں بنو امیہ حکومت میں تھے انہی لڑکوں کے نام تو حضور بتا گئے تھے انہوں نے امت کا جنادہ نکالنا ہے تو تم میری گردن مار دو یہ جو بات صوفی کہتے ہیں جو وہ علمِ لدنی تھا وہ علمِ لدنی نہیں تھا وہ ان لوگوں کے نام تھے اگر علمِ لدنی ہوتا تو سلاسل چشتیاں قادریہ اور سوروردیاں میں ابو حریرہ بھی کہیں پر ہوتے ہیں وہ تو ہے ہی نہیں ہیں کہیں ٹھیک ہے جی جس طرح عزیفہ ابن یمان کو منافقین کے نام بتائے حضرت ابو حریرہ کو بنو امیہ اور بنو حکم کے ان لڑکوں کے نام بتائے جنہوں نے امت کا بیڑا غرق کرنا تھا حضرت ابو حریرہ ڈرتے تھے اور یہی تمام محدثین نے بخاری کی حدیث تین ہزار چھ سو پانچ اور ایک سو بیس کے انڈر خود ابن حجر اسکلانی نے بھی لکھا اور علمِ لدنی پہ میرا لیکچر ہے فیفٹی فائیو اے اگر کسی کو شوق ہوتا وہ دیکھ سکتا ہے تو ابن حجر اسکلانی نے پھر کئی ترک جمع کیے کہ حضرت ابو حریرہ پھر دعا کرتے تھے اے اللہ مجھے ساٹھ حجری تک باقی نہ رکھنا اور نوجوان لڑکوں کی حکومت سے پہلے پہلے موت دے دینا ساٹھ حجری میں حضرت میر معاویہ فوت ہوئے اور جزید تخت نشین ہوا اور اکسٹھ حجری میں ایکزیکٹ پچاس سال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے واقعہ کربلا ہو گیا حضرت ابو حریرہ کہتے تھے یا اللہ مجھے موت دے دینا ففٹی نائن حجری میں حضرت ابو حریرہ فوت ہوئے انہوں نے وہ ساٹھ حجری والا زمانہ نہیں پایا یہ سارے ترک ابن حجر اسکلانی نے نکل کیے انہی عادیث کے تحت بلکہ مشکات میں انٹرنیشنل نمری کے مطابق تین ہزار سات سو سولہ اور مسند عامد میں آٹھ ہزار تین سو دو نمبر عدیث ہے جل دو صفحہ تین سو چھبیس پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ستر کی دہائی کے آغاز سے اور ساٹھ حجری میں لڑکوں کی حکومت سے اللہ کی پناہ طلب کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے پچاس سال بعد کا واقعہ بتا رہے ہیں یہ حضور کی نبوت کی خبر ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی یہ کتنی مشہور حدیث ہے میں زمناً بیان کر دوں مسند عمام عامد میں انٹرنیشنل نمری کے مطابق چھ سو اٹالیس نمبر ہے جلد ایک صفحہ پچاسی پر حضرت علی کہتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ زارو کتار رو رہے ہیں حضرت حسین کو گود میں اٹھایا ہوا ہے میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے قربان آپ کو کس نے غمگین کر دیا آپ نے فرمایا کہ ابھی ابھی جبریل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ اس بچے سے اتنا پیار کر رہے ہیں اور آپ کی امت اسے فراد کے کنارے پیاسا زبا کر دے گی میں اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکا تو میری آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے اور پھر جبریل نے یوں ہاتھ مار کر مجھے کربلا کی سرخ مٹی بھی لا کر دکھائی اور یہ حدیث مولا علی نے نہروان پر سفین سے فارغ ہو کر جنگ نہروان پر جاتے ہوئے فراد کے کنارے اپنے اصحاب کو سنائی اور پتہ کیا الفاظ ہے مسند احمد کے حضرت علی جب گھوڑے پر بیٹھے تھے تو جب وہ فراد کے کنارے سے گزرے تو پھر اپنے ساتھیوں کے کہا رک جاؤ ادھر حضور کی حدیث مجھے یاد آگئی اور پھر کہا اسبر یا ابا عبداللہ یہ حضرت حسین کی کنیت تھی اے حسین صبر کرنا ساتھیوں نے کہیے آپ کیا کہہ رہے ہیں حسین صبر کرنا پھر انہوں نے یہ حدیث بیان کی کہ میں حضور کے پاس ایک بار گیا حضور زارو قطار رو رہے تھے اور آپ کو جبریل نے آ کر خبر دی مسند امام احمد جلد ایک صفحہ پچاسی انٹرنیشنل امری کے مطابق چھے سو اٹالیس حضور کو ایک ایک خبر اللہ تعالیٰ نے دی تھی یہ بھائیو بہت بڑا واقعہ تھا حسین کوئی جان نہیں دے چھٹنی اس امت دیوتا ہے جن ہی وڈی مسئیبت پہی ہے اسی وجنل پہی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نبوت کی خبر ہے اس کو کیسے چھبایا جا سکتا ہے ہم فقریہ بتائیں گے ہمارے نبی نے اپنی وفات کے پچاس سال بعد کا واقعہ بتا دیا یہ ہمارے نبی کی نبوت کی دلیل ہے کہ اللہ کی طرف سے غیبی خبریں ان کے پاس آتی تھیں الحمدللہ بھائیو جزید کے گورنوں میں خبیص ترین گورنر تھا عبید اللہ ابن زیاد اب اس کے اوپر میں بیان کروں صرف عبید اللہ ابن زیاد کس طریقے سے مدین مدان عمل میں اترا تو یہ پورا ایک گھنٹے کا چپٹر ہے میں اس کو سکپ کرتا ہوں اسی کے بارے میں صحیح بخاری میں 3748 نمبر حدیث ہے حضرت حسین کے چپٹر میں اور یہ وہ حدیث ہے جس میں امام بخاری نے حسین علیہ السلام لکھا ہے حسین علیہ السلام بخاری 3748 کہ امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک کاٹ کر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے تشت میں رکھا گیا اور وہ خبیص چھڑیاں مارنے لگا حضرت حسین کی طرف اور ان کے حسن پہ کلام کرنے لگا انس ابن مالک حضور کے خادم وہاں تھے تڑپ اٹھے اور کہا عبید اللہ ابن زیاد ہوش کر اللہ کی قسم رسول اللہ کے سب سے زیادہ ہمشکل حسین ابن علی تھے اور دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ میں نے تُو چھڑیاں مار رہے میں نے ان ہوتوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تُو ان ہوتوں کے اوپر چھڑیاں مار رہے انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ عبید اللہ ابن زیاد اتنا خبیص گورنر تھا اس کی میں دو مثالیں آپ کو پیش کرتا ہوں صحیح مسلم میں چارزار ساتسو تیتیس آئذ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہے جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو ان کی اعادت کرنے کے لئے عبید اللہ ابن زیاد آیا یہ زید کی طرف سے کوفے کا گورنر تھا جس طرح حضرت معاویہ کے دور میں گورنر تھا مغیرہ ابن شعبہ اور بعد میں عبید اللہ ابن زیاد کا باپ ابن زیاد اس طرح سے یزید نے اس کو گورنر بنایا کیونکہ اس سے پہلے گورنر تھے حضرت نومان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ تو وہ حضرت حسین کے خلاف کوئی ایکٹ کرنے کے لئے تیار نہیں ہوئے کیونکہ صحابی تھے دھرتے تھے ان کو ہٹا کے پھر یزید نے ان کو گورنر لگایا اس کو عبید اللہ ابن زیاد کو تو آئیز بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے آیا صحیح مسلم چارزار سات سو تیتیس تو آئیز بن عمر نے کہا عبید اللہ ابن زیاد اگر مجھے یہ یقین ہوتا نہ کہ میں اس بیماری سے زندہ بچ جاؤں گا تو میں تجھ سے کبھی عدیث نہ بیان کرتا تیرے فطرے سے بچنے کے لئے تو مجھے قتل کروا دیتا اب مجھے یقین ہے کہ میں بچنے والا نہیں لہذا میرا سارا خوف ختم نے حدیث بیان کی آئیز بن عمر نے کہا عبید اللہ ابن زیاد میں نے حضور سے ایک حدیث سنی ہے سن لے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین چرواہہ وہ ہے جو ظالم بادشاہ ہو جیسے بکریوں کو لے کے چلنے والا چرواہہ ہوتا ہے نا تو سب سے بدترین چرواہہ وہ ہے جو ظالم ہو اور بادشاہ ہو جو ریایہ پبلک ہے اس کی رئیت ہے اور دوسرے ترک میں صحیح مسلم کے آتا ہے کہ ایسے شخص پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے جو ظالم بادشاہ ہو جنت حرام کر دی ہے عبید اللہ ابن زیاد کو کہا بیٹا یہ حدیث میں نے تجھ سے اس لیے بیان کی کہ بیٹا ذرا احتیاط کرنا یہ بھی نکاتو ظلم کرتا ہے کورڈ ورڈ میں بات کی لیکن وہ خبیص کہتا ہے اوے محمد کے صحابہ کے بھوسے صحیح مسلم چار ہزار ساتسو تیتیس آپ پتہ جلا صحابہ کے گستاخ کون ہے بنو حمیہ یہ ان کی بدت ہے مجھے لوگا کہتے ہیں شیعہ کو روکے ہوں میں کہہ شیعہ انہوں کتے روکی ہے بنو حمیہ دی پارٹی ہے اے حضرت امیر معاویہ دی پارٹی ہے انہوں کتے روکی ہے علی دی پارٹی تے کام نہیں کر دی انہوں دسو خدا دے واسطے کہ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ مولا علی کی سنت پر عمل نہیں کر رہے ہیں یہ امیر معاویہ کی سنت پر عمل کر رہے ہیں اب فیصلہ کر لو کس پارٹی میں جانا ہے حق علی کے ساتھ ہے کتنی حدیثیں ہیں المستدرق الحاکم میں حدیث ہے قرآن اور حق علی کے ساتھ ہے قیامت تک کے لئے وہ آپ نے حدیثیں بغاری مسلم سے بھی سننے تو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں یہ کون لوگ ہیں کہتا ہے تو محمد کے صحاب کا بھوسا ہے تو آئیس بن عمر نے کہا عبیداللہ ابن زیاد محمد کے صحاب بھی بھوسے تھے اور بھوسے تو تم لوگ ہو جو بعد میں آئے ہو ظاہرہاں ان کا ڈر ختم ہو چکا تھا دوسری مثال سنن نبی دعوت چار ہزار سات سو انچاس یزید کے اسی گورنر عبیداللہ ابن زیاد نے ایک صحابی ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ نے کو اپنے دربار میں بلا کر کہا کہ اس صحابی کو پیش کرو میری بارگاہ میں ہم تو صحابہ کو ملنے کو ترستے ہیں وہ صحابہ کو اپنے دربار میں بلاتے تھے ظالم بادشاہ میں نے اس سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے تو تو ان کے قدموں میں حاضر ہو خیر بلایا اور مسئلہ میں نے یہ پوچھنا ہے یہ حوزے کوسر والی حدیث ٹھیک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حوزے کوسر ہوگا وہ بخاری مسلم میں درجنوں حدیثیں ہیں اِنَّا عطَعِنَا كَلْكَوْسَر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھے اس حدیث پر شک ہے کہ حضور نے واقعی یہ بات کہی ہے تو میں نے صحابی سے مسئلہ پوچھنا ہے اس کو میرے دربار میں حاضر کرو بدماشی دیکھیں سن نبی دعوت چارزار ساسونچاس تو وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے تھے انہوں نے کہا چلو میں حدیث سنانے کے لیے چلا جاتا ہوں عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے گئے جیسے ہی صحابی انٹر ہوئے کہنے دے اے دیکھو موٹے گینڈے نو موٹا گینڈا محمدی تین گالیاں نکالی اس نے اپنے زوم میں موٹا ٹھگنا چھوٹے قد والا محمدی 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 گالی ہے ابو برزا تڑب اٹھے انہوں نے کہا مجھے زندگی نے یہ دن بھی دکھانے تھے کہ محمد کی نسبت میرے لیے آر ہو جاتی کہ مجھے تُو کہہ رہا ہے دیکھو اس ٹھگنے کو موٹے محمدی کو اب اس سے پتا چلا کہ محمدی کے لوانا ٹھیک ہے یہ اکثر جب ہم حنفیوں کو کہتے ہیں نا حنفی نہیں محمدی کے لائے کہتے ہیں ثبوت یہ ابو دعود میں ہے محمدی اصحاب محمد اپنے آپ کو فخریہ محمدی کہتے تھے الحمدللہ پھر کہنا نہیں نہیں حضور گرم کیوں ہندے ہو ٹھنڈے ہو جاؤ نہیں نہیں تُسی بڑے چنگے بندے ہو دس ہو یہ والی بات کہ یہ حوزے کوثر والی حدیث انہوں نے کہا ہاں ہے حوزے کوثر والی حدیث اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بار ہاں سنی اور اللہ تعالیٰ اس کو حوزے کوثر سے نہ پلائے جو اس حدیث کو نہیں مانتا اور وہاں سے غصے کی حالت میں یہ بات کرتے ہوئے نکل گئے اور بیسیکلی اسے بدوا دے رہے تھے کہ اللہ تجھے نہ حوزے کوثر سے پلائے اور ایسے ہی ہوگا بخاری اور مسلم کی متفقہ انہوں نے حوزے کوثر پر ایسے لوگ آئیں گے جن کو دھتکار دیا جائے گا اور مجھے بتایا جائے گا آپ کے بعد آپ کے دین میں انہوں نے بدتیں جاری کی میں کہوں گا سحقا سحقا لی من غیر عبادی ان پر پھٹکارو ان کو مجھ سے دور کرتو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین کو بدل دیا اور صحیح بخاری میں وجود ہے اس میں اولین وہ لوگ مراد ہیں جو حضور کی وفات کے بعد صحابہ اکرام کے خلاف مرتد ہو گئے تھے یعنی وہ اصحاب جو حضور کی زندگی میں تو صحابی تھے بعد میں مرتد ہوئے جیسے منکرین زکاة اور عزد ابو بکر کے خلاف کھڑے ہونے والے لوگ یہ بیسیکلی اس میں الفاظ ہیں اصحابی اصحابی میں کہوں گا یا اللہ یہ میرے صحابہ ہیں میرے صحابہ ہیں کہا جائے گا یہ آپ کے صحابہ کہاں رہ گئے آپ کے بعد تو یہ مرتد ہو گئے تھے اور سن دارمی میں حدیث ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری وفات کے بعد اسی طریقے سے لوگ گروہ در گروہ دین سے نکل بھی جائیں گے جیسے داخل ہوئے اس میں میری پوری گفتگو ہے مسئلہ نمبر 96 ان آٹھ لیکچرز میں بہرحال یہ بدتِ قبرہ صحابہ کی گستاہی کی اب ایسی بیانک صورتحال میں بھائیو مجھے بتائیں حضرت حسین کیا کرتے کسی مولوی کا فتوہ نہیں چاہیے میں امیر المومنین جن کے نام پر یہ مسجد ہے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتوہ صحیح بخاری سے پیش کرنے لگاؤں کسی محدث کے فتوے کی ضرورت نہیں کسی مفتی کے فتوے کی ضرورت نہیں کسی محقق کے فتوے کی ضرورت نہیں ہے حضرت عمر کا فتوہ صحیح بخاری 6830 بخاری میں بڑی لمبی حدیث ہے حضرت عمر کو کسی نے آگے بتایا کہ لوگ آپ کے آخری حج تھا اس کے بعد آپ پھر شہید ہو گئے لوگ آپ کی غیر مجودگی میں یہ باتیں کرتے ہیں کہ جب عمر مر جائے گا تو ہم فلان شخص کو اپنا خلیفہ بنا لیں گے فلان کا نام نہیں آیا لیکن وہ پتہ ہی ہے کہ کون لوگ تھے تو حضرت عمر نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے بنا لیں گے مسلمانوں کے مشورے کے بغیر پھر اور یہ بھی یاد رکھی کہ حضرت عبو بکر نے جب حضرت عمر کو بنایا تھا سارے اصحاب سے مشورہ کیا تھا خود نہیں انہوں نے ڈکٹیٹرشپ کی پورے مشورے کے ساتھ بنے تھے حضرت عمر نے بھی چھ رکنی کمیٹی بنائی کسی ایک بندے کو نامزد نہیں کیا اور اس کمیٹی میں بھی آخر میں حضرت علی اور عثمان بچ گئے تھے اور وہی پھر ترتیب سے خلفہ راشدین بھی بنے تو صحیح بخاری 6830 نمبر حدیث تو حضرت عمر نے پھر بڑا لمبا خطبہ دیا اس میں آپ نے بڑے غصے کی حالت میں اور کافی باتیں بیان کی اس میں ایک بات انہوں نے کی دیکھنا خیال رکھنا کوئی بھی شخص بغیر مسلمانوں کے مشورے کے اور اتفاق رائے کے تم پر مسلط نہ ہو جائے ورنہ اس کا انجام قتل و غارت ہوگا دیکھنا کسی کو زبردستی اپنا حکمران نہ بننے دینا اور آپ بخاری سن چکے 4827 تلوار کے زور پر بیعت لی گئی ایک غلیفہ کے زندگی میں دوسرے غلیفہ کی کہتے ہیں جی صحابہ متفق ہوگئے تھے میں بھی بتاتا ہوں کیسے متفق ہوئے بھائیو بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے جڑا کون بنے مرد کا بچہ کون بنے حسین جس کے جینز پروفٹ کے جینز تھے جن کا خون نبی کا خون تھا وہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بحاف پہ امت کے رہنما اور ظاہرہ رہنما شخصیاتی سامنے آئیں گی اور قرآن کا حکم سننے سورة المائد آیت نمبر 63 لَوْ لَا يَنْحَهَا يَنْحَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارِ اللہ تعالیٰ یهود و نصارہ کو ٹانٹ کرتا ہے تانہ دیتا ہے کہ ان کے جو اللہ والے بنتے پھرتے ہیں اور ان کے جو علماء ہیں ان کے بزرگ کیوں نہیں روکتے اپنی پبلی کو اَنْ قَوْلِهِمُ الْعِذْمِ گناہ کے کاموں سے وَأَقْلِهِمُ السُحْط اور حرام خوریوں سے علماء کی ذمہ داریہ روکے لَبِقْزَ مَاقَانُوا يَسْنَعُونَ کِتنے بُرے کام وہ کرتے ہیں تو علماء کی ذمہ داریہ اور اس وقت امت کے سب سے بڑے عالم کون تھے حسین ابن علی on the behalf of a prophet آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سرکردہ سب سے بڑے وہی تھے صحیح مسلم میں حدیث ہے کتاب الیمان چپٹر میں ایک سو ستتر نمبر کہ بنو امیہ کا گورنر مروان بن حکم وہی مروان جس نے حضرت عثمان کی شہادت کا سبب بنا اس نے عید کی نماز سے پہلے ہی خطبہ شروع کر دیا حالانکہ عید کی نماز میں خطبہ بعد میں ہوتا ہے پہلے نماز بعد میں خطبہ تو بعد میں خطبہ تو لوگ سنتے نہیں تھے خطبے میں ہوتا تھا علی پر لانت علی سے محبت کرنے والے لوگ کہتے ہیں تو آڑی تے لانت تو آڑی تقریر ہی نہیں سننے دیں جمعہ دیتے ہیں مجبوراں سننے ہیں عید دی کیوں سنیے تو لوگ اٹھ کے چلے جاتے تھے تو انہوں نے نئی بدد شروع کی کہ عید سے پہلے تقریر شروع کر دی صحیح مسلم ایک سو ستتر ایک شخص کھڑا ہوا اس نے کہا مروان تو اللہ کے نبی کی سنت کو توڑ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ بعد میں دیتے تھے کوئی سنتا ہے سنے ہے نہیں سنتا نہ سنے یہ زبردستی تو خطبے سنواتا ہے تو ابو سعید خدری وہاں موجود تھے انہوں نے کہا اللہ اکبر اس شخص نے حق ادا کر دیا میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی کہ جو شخص برائی کو دیکھے اپنے ہاتھ سے روکے اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو اپنی زبان سے روکے زبان سے نہیں روک سکتا تو کم از کم دل میں مرا جانے لیکن دل والا معاملہ ذالکہ ادوارف الیمان یہ سب سے کم ترین درجہ ایمان کا کم از کم زبان سے ضرور روکے یہ وہ آدھی حدیث ہے جو لوگ بیان کرتے ہیں برائی دیکھو تو آدھ سے روکو پوری حدیث کیا ہے وہ پول گھلتا ہے آخری حصہ بیان کرتے ہیں یہ وہ حدیث ہے تو اس وقت امت کی نمائندہ شخصیات سیدنا حسین سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر حضرت علی کا بیٹا حضرت ابو بکر کا بیٹا حضرت زبیر کا بیٹا سیدنا ابن زبیر اور حضرت عبداللہ بن عمر تھے لیکن عبداللہ بن عمر کا آپ سن چونکہ صحیح بخاری چار ہزار ایک اکتالی سو آٹھ چار ہزار ایک سو آٹھ حدیث میں انہوں نے کہا کہ جی میں تو اپنی جان بچانا چاہتا ہوں میں ان کے سامنے کدھر کھڑا ہوں تو ان کا تو آپ کو پتا چل گیا جس میں میں نے کہا تھا ماں ورزانہ حسین نہیں جمدیاں وی لیکن یہ باقی لوگ انہوں نے ابن عباس حضرت عباس کے بیٹے ان چار منوں نے بیعت نہیں کی نہ ابن زبیر نے نہ ابن علی یعنی حسین نہ ابن عباس اور نہ ابن ابی بکر یعنی عبدالرحمن رضی اللہ عنہ مجمعین تو یہ چار کہنا جی چار نے بیعت نہیں کی باقیوں نے کر لی او بھئی باقی تو چاریں لائی لگ ہوتے ہیں اب میں آپ سے مثال کرتا ہوں کہ اگر آج زرداری اور نواز شریف عمران حان کو اپنا لیڈر مان لے تو اس کا کیا مطلب ہے دو بندوں نے لیڈر مان لے پوری پارٹی نے یا عمران حان اگر نواز شریف کو مان لے اور زرداری نواز شریف کو مان لے تو اس کا کیا مطلب ہے خالی عمران حان نے مان لے پوری اس وقت امت کے رہنما تھے یہ لوگ یہ پورے پورے ایک گروپ تھے ان کے پیچھے لوگ کھڑے ہوئے تھے تو وہ بیعت نہیں کرتے تھے وہ تو حضرت ابو بکر کا حسنا تھا سعید بن عبادہ نے بیعت نہیں کی کسی کو کچھ نہیں کہا ٹھیک ہے مرضی حضرت علی نے چھے میں انہیں نہیں کہا کہہ ٹھیک ہے جب سیٹسوئی ہوگا یہ تو دل کا فیصلہ زبردستی کسی کو بیعت کروائی جا سکتی ہے تو یہ بات آپ سمجھ لیں کہ یہ چار بندے نہیں تھے یہ چار سکول آف تھارڈ پورے تھے جو ان کے اگیز تھے اب یہاں پر یہ بات یاد رکھیں سیدنا حسین کو صرف رشدداری کی بنیاد پر یہ مرتبہ نہیں ملا جو جامعہ ترمزی میں حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق تین ہزار سا آٹھ سات سو اکاسی کہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں حسن الرسین اسلام رشدداری پر نہیں کسی کو دیتا قرآن میں آئے اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ تم میں جو پریزگار ہے وہ اللہ کے نزدیک بڑھا ہے حضرت حسین نے کونسا کارنامہ کیا حضور کی زندگی میں چھے ساڑھے چھے سال ان کی عمر تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے کارنامہ کیا ہے بعد میں اہمینی ٹائٹل ملا جنتی نوجوانوں کا سردار اللہ اکبر لہٰذا یہی وجہ ہے کہ ابن حجر اسکلانی المتوفہ آٹھ سو باون ہجری انہوں نے بخاری کی شرعہ میں اور یہ وہ ہیں جن کو اہل سنت کے علوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث اہل تشیعہ بھی ان کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے حق لکھا ہے فطول باری میں تو انہوں نے بخاری کی حدیث کی شرعہ 6933 نمبر حدیث بخاری کی اس کی شرعہ میں لکھا ہے کہ خوارج جو مولا علی کے خلاف نکلے وہ بلکل غلط خروج تھا البتہ کوئی شخص کبھی بھی یہ نہ کہے کہ حسین ابن علی یا ابن زبیر جو تھے ان کا جو نکلنا تھا یزید ابن معاویہ کے خلاف عزانہ حسین نہیں جمدی ہیں بھائیو اسی لیے جزید ابن معاویہ نے پورا زور لگایا کہ حضرت حسین سے کسی طریقے بیعت لے لی جائے اب مجھے بتائے ایک حسین نے بیعت نہیں کی تو کیا ہو گیا ساد ابن عبادہ نے بیعت نہیں کی تھی تو کیا حضرت بکر صدیق کی خلافت ختم ہو گی تھی چھ مہینے تک حضرت علی نے نہیں کی کیا خلافت ختم ہو گی نہیں لیکن ان کو پتا تھا کہ حضرت حسین کی بیعت کا مطلب ہے کہ آل محمد تسلیم کر لے کہ بنو عمیہ کی بدماش حکومت دراصل خلافت راشدہ ہے ان کو پتا تھا سارے بیعت کر لیں کوئی فرق نہیں پڑے گا اکیلہ حسین بیعت کر لے تو اس کا مطلب ہے ہماری حکومت اسلامی ہے آپ سمجھ آئی ورنہ یار ایک حسین نے بیعت نہیں کی ٹھیک ہے چھوڑ دو یار کیا کر لیں گے ان کے تو بھائی نہیں کچھ کر سکے انہوں نے حکومت حضرت محمیہ کے والے حسین کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں تھا رہا بیس سال گزر چکے تھے پارٹی ساری تیتر بھتر ہو چکی تھی اب کہاں شیعان علی نے کھڑا ہونا تھا شیعہ کا مطلب ہے گروہ حضرت علی کے گروہ کے یہ کوئی فرقہ نہیں تھا اس وقت شیعان علی علی کے گروہ کے لوگ کہاں کھڑا ہونا تھا انہوں نے یہ رافضی تو بعد میں آیا جن لوگوں نے تبر صحابہ پر شروع کیے اسی لئے امام زید زین العابدین کے بیٹے امام باکر کے چھوٹے بھائی ان کے سامنے کسی نے حضرت ابو بکر پر لانت کی تو انہوں نے کہا رفع بنا انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا اپنے امام کو وہاں سے ان کا نام پھر رافضی بن گیا لہٰذا صحیح اہل تشیب وہ ہوگا جو رافضی نہ ہو وہ تو سارے اہل سنت الحمدللہ شیعان علی ہیں ہم شیعان علی بھی ہیں شیعان ابو بکر بھی ہیں شیعان عمر بھی ہیں شیعان عثمان بھی ہیں اور مولا علی ایک ایکٹیو پارٹ کی حیثیے سے حضرت علی حضرت ابو بکر حضرت عمر عثمان کے ساتھ شریک رہے تمام کے تمام معاملات میں بلکہ چیف جسٹس حضرت عمر نے حضرت علی کو بنایا تھا اپنے دور کے اندر حضرت عثمان بھی انہی سے فیصلے کرواتے تھے ان کی آپس میں بہت محبت تھی بہرحال امام حسین علیہ السلام نے ریزیسٹنس کی پیسیو اپنے گھار والوں کو بچوں کو بیویوں کو ساتھ لے کر نکلے بہتر لوگ تھے اٹھارہ ایلے بیعت تھے باقی رشتہ دار تو بھائیوں جنگ کے اندر کوئی بیوی بچے ساتھ لے کر جاتا ہے مجھے بتائیں وہ تو کوفے جا رہے تھے کوفے سے خط لکھے صحابہ نے یہ کہتے ہیں کوفیوں نے لکھے وہ صحابہ تھے سلمان ابن سرد جن کی بخاری اور مسلم میں حدیثیں ہیں سلمان ابن سرد یہ صحابی تھے جنہوں نے خاط لکھے بلوایا کہ حضرت میر ماویہ نے اپنی وہ اہد تور دیا ہے انہوں نے امت کو شورا کے حوالے نہیں کیا زبردستی ہم پہ اپنا بیٹا مسلط کر گئے ہیں لہذا آپ آپ امت کے لیڈر ہیں سامنے آئیں آپ کس چیز کی پاسداری رہ گی یہ کونسی خلافت ہے آپ کہتے ہیں اغبرانوں کے خلاف خروج نہیں ہوتا اب کوئی عذر باقی نہیں رہا کہ ان کے خلاف قیام کیا جائے تو پھر حضرت حسین الٹیمیٹلی ظاہر ہے کہ جی اوہ جی سیاسی باتیں اوہ بھئی سیاسی باتیں کیوں نہ کریں جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی ہمارا نبی بی ایک وقت سب سے بڑا سیاست دان بھی تھا سب سے بڑا مجاہد بھی تھا سب سے بڑا دینی لیڈر بھی تھا امیر المومنین ہی نمازیں پڑھایا کرتے تھے نا ٹھیک ہے نا جی سیاست دین کا حصہ ہے جی سیاسی جنگ تھی بلکل سیاسی جنگ تھی سو فیصد سیاسی جنگ تھی اسلام سیاست سے علاق ہوئی یہی تو سیکولرزم ہے کہ ٹھیک ہے جی اپنا نماز روزہ مسجدوں میں رکھو ہمیں یہاں پہ ننگا ناچنے دو آپ لوگ نمازیں اپنی مسجد میں لے جو روس جو ہیں وہ کافروں کے چلیں گے یہی تو سیکولرزم ہے حضرت حسین کو زبا کیا آج امت کو حسین کی یاد آ رہی ہے اس وقت اگر ساتھ دیا ہوتا تو امت اس غلط پٹری پہ نہ چڑتی آج تک نہیں ہم نکل سکے اور ڈاکٹر اقبال نے اپنے خطبے میں کہا تھا علاباد کے جو خطبہ جس میں انہوں نے پاکستان کا نظریہ پیش کیا کاش ہمیں اللہ تعالیٰ ایک ملک دے جس میں ہم اسلام کا نظام قائم کر کے عرب امپیریلزم کا داغ اپنے چہرے سے اتار دیں جو ایک ہزار سال سے ہمارے چہرے پر تیرہ سو سال سے لگا ہوا ہے عرب امپیریلزم انہوں نے کہا ابو بکر عمر عثمانو علی کے بعد جتنے ملوک آئے کہا عرب امپیریلزم عرب بادشاہت انہوں نے کہا یہ خلافد راجدہ نہیں ہے یہ بات یاد رکھئے گا خلافد راجدہ اور اسلام کا عروج اکتالیس عجری میں ختم مسلمانوں کا عروج ہزار سال تک رہا ہے اسلام کا عروج نہیں اسلام کا زوال ہی ہے اس کے بعد کیا آپ بادشاہ اکبر کو اسلام کا عروج کہیں گے ستر سال تک حکمران رہا مغلیہ بادشاہ میں غد مغل ہوں تو میں اب اس کو کیا رحمت اللہ لے کہوں ہندو عورتوں سے وہ شادیاں کرتا تھا یہ مسلمانوں کی حکومت تھی ابو بکر عمر عثمانو علی کے بعد مسلمانوں کی حکومت تھی اسلام کی حکومت نہیں تھی بتدریج زوال آتا گیا آتا گیا آتا گیا آتا گیا اور پھر کافر ان پر مسلط ہوئے اور اب دوبارہ نشت ثانیہ کا آغاز ہوئے لہذا اس بات کو سمجھ لیں اسلامی حکومت الگ چیز ہے مسلمانوں کی حکومت الگ چیز ہے اس وقت مسلمانوں کو سوپر پاور مل گئی تھی پھر اس کا ایکسپلوئین تھا پھر کوئی بھی ظاہر ہے جب رومن امپائر گر گئی آج اگر پاکستان انڈیا کو اور ریشیا کو اور امریکہ کو گرا دے تو پھر پاکستان کے آگے کون کھڑا ہو سکتا ہے تو مسلمانوں کو خلوہ راجدین کے زمانے میں حکومت مل گئی پھر انہوں نے بعد میں اسی طرح محلات بنائے کیسر و کسرہ کی سنت پر عمل کیا باپ مرتا تھا بیٹے کو خلیفہ بیٹا مرتا تھا بیٹے کو خلیفہ چار چار بیٹوں کو بتدریج خلیفہ نامزد کرتے تھے عام ان کے نام لیتے ہیں آپ ذرا ان کی حرکتیں بھی پڑھ کے دیکھیں امت کو سلا دیا ان لوگوں نے تلوار کے زور کے اوپر تو بخاری اور مسلم میں کئی احادیث ہیں اب اس حوالے سے میں ایک ہی جملہ بولوں گا بھائیو فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے ساتھ چند لوگ ہیں جیسے سورة النحل میں آیا کہ ابراہیم اکیلے ہی پوری امت تھے انہوں نے بھی یہ ثابت کر دیا کہ حق حق ہے چاہے تھوڑے لوگ ہوں الحمدللہ برحال بخاری اور مسلم کے حوالے سے میرے آٹھ لیکچرز اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر ہیں میں یہ آخر میں بات کر دوں کر گلوڑ کرتے ہوئے اور میرے دور سرچ پیپر جو میں پہلے بھی بتا چکا رافضیت ناسبیت اور جزیدیت کا تحقیقی جائزہ اور دوسرا یہ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر پچاس سیئول اسنادہ حدیث کی روشنی میں اس کی صرف کاپیاں تھوڑی تھیں میں نے آپ کے امام صاحب کو دے دی ہیں پانچ کاپیاں یہ ہمارے پاس ڈیڑھ دو سو کاپیاں یہ سب کو مل جائیں گی لیکچر کے اینڈ پر خود لے کے جائیے کبار بھائی کھڑے ہوں گے اور کچھ اور بھی نماز محمدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وسیعتیں ٹین کمانمنٹس اور کافی سارے رسچ پیپر ہیں اس کو آپ مفت ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں سنتپاک ڈاٹ کام سے تین ایم بی کی فائل ہے انگلیش میں بھی ہے اردو میں بھی اور عربی میں بھی الحمدللہ انٹرنیشنل پانفلٹ ہے بارال آج میں نے جو ٹاپک اڈریس نہیں کیے میں بتا دوں وہ سارے میرے لیکچرز اور ان رسچ پیپرز میں کور ہیں حضرت حسین کی جو مظلومانہ شہادت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر غم اسی طریقے سے حضرت حسین کے بارے میں انصاب الاشراب میں جو لکھا ہوا وہ اکثر شیعہ بھی بیان کر رہی ہوتے ہیں حضرت حسین نے تین شرطیں رکھی تھی اوہ پائی چھوٹ ہے حضرت حسین نے تین شرطیں رکھی یا تو میں جزید کی بیعت کر لیتا ہوں یا مجھے واپس جانے دو اوہ پائی بیعت اگر کر لیتے تو خدا دا ناجے کہ حضرت میر معاویہ جو پوری زندگی حسین سے بیعت نہیں جزید کے لیے لے سکے اگر حضرت حسین اب تیار ہو گئے تھے انہوں نے کہنا سجن آپ بیعت کے لیے تیار ہیں جناب آ کے وہ جھوٹ ہے بالکل منقطع روایت ہے ایون زبیر لیزی صاحب نے تو اپنی کتاب میں لکھا انصاب الاشراف جو ہے یہ کتاب ہی جھوٹی سنت کے ساتھ ہے اس کی امام بلازری سے سنت ہی ثابت نہیں ہے منقطع ہے جھوٹ کے تو کوئی پاؤں نہیں ہوتے اسی طریقے سے جزید پہ کس تن تنیا کی بشارت فٹ کرتے ہیں وہ پہلے لشکر میں ہے نہیں تھا میں نے بخاری سے بدو سے ثابت کیا ہے اسی پنفلٹ پہ یہ آپ کو مل جائے گا کہاں وہ پہلے لشکر میں شامل تھا کوئی جنت کی بشارت نہیں میں اس کو دوست کی نہیں کہہ رہا لیکن جنت کی بشارت اس پہ فٹ نہیں کلمہ گو ہے اگر اللہ تعالیٰ نے معاف کیا جنت میں جائے گا ہمیں کونز ہے مسئلہ ہے لیکن جو کچھ کیا وہ برے کرتے ہو تو اس کے برے ہے وہ جی لانت نہ بھیجیں صحیح بخاری میں مسلم میں موجود ہے جو اہل مدینہ کو ڈرائے دھمکائے اس پہ اللہ کی لانت فرشتوں کی لانت تمام لانت کرنے والوں کی لانت ہمیں بھیجنی کیا ضرورت ہے جس نے اہل مدینہ سے ظلم کیا خود لانت اس نے کمائی کوئی جھوٹ بولتا ہے میں اس کو لانتی کہوں نہ کہوں اللہ کی لانت کا مستحق ہے اللہ تو خود بھیجے اسی طریقے سے یزید کے دور میں تین سیاہ کارنا میں اسی پنفلٹ میں لکھے ہوئے ہیں خانہ کعبہ کو جلانا صحیح مسلم سے اہل مدینہ کو لوٹنا ان کو قتل کرنا بخاری اور مسلم سے اور حضرت حسین کی شہادت یہ میں نے ساری چیزیں اس میں بتائی ہیں یزید کے تین سیاہ کارنا میں آخر میں میں اب ایک حدیث بیان کرنے لگا ہوں جس کی وجہ سے میں نے یہ مہم کھڑی کیا اور پوری دنیا میں آگ لگ گئی ہے یہ پنفلٹ میں نے ڈاکٹر زاکر نائک کے خلاف لکھا تھا میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں اور دنیا پہ اللہ کی حجت مانتا ہوں انہیں انہوں نے جب وہ بات کی تھی تو ان کے خلاف میں نے یہ پنفلٹ لکھا انگلیش میں بھی ان کو علمی طریقے سے پوائنٹ آؤٹ کیا میں نے کہ آپ بھئی غلطی پر ہیں آپ تو امام نے تیمیہ اور وہ سلاہ الدین یوسف صاحب کی لکھیوی تاریخ پڑھ رہے ہیں یہ بخاری مسلم پڑھیں کہ کہاں پہ یزید جو ہے وہ اس پہ قسطنطنیہ فیٹ ہے خدا کے لئے مولویوں کی کتابوں سے نکل کے اور پھر جب اس سے سوال ہے اس نے کہا جی امام غزالی نے لکھا ہے فلان نے لکھا ہے ویسے آپ کہتے ہیں قرآن حدیث پڑھو جب یزید بھی بھاری تو امام غزالی امام غزالی نے تو تو اسی سوالی نے مزلمان بھی نہ ہو سمجھ دے تو انہوں نے غزالی دے کولڈ جا رہے ہو تو ہوئی بہت ہے قرآن اور سیدیث تو پھر یہ لکھا ہے میں نے اور ان کے جب یہاں پر شاگرد یہاں پر آئے تھے اشرف محمدی ان کے لیکچرز بھی ہیں ان کے سسرال اسلامباد میں چونکہ میری جواب اسلامباد میں وہاں پر بھی گھار ہے الحمدللہ جیلم میں بھی رہتا ہوں تو میں ان کے گھار جا کے ملا مجھے کسی نے بتایا کہ انڈیا سے آئے انہوں نے مجھے چالیس منٹ دیئے میں نے پنفلٹ ان کے ہاتھ میں دیئے انہوں نے کہا یہ علی بھائی کیا بتائیں آپ کو ڈاکٹر زاکر نائک کے اس کام کی وجہ سے اتنا نقصان ہوئے کہ ہمارے کام ٹھپ ہو گئے انڈیا کے اندر پیس کانفرنسز جو تھی وہ کینسل کروا دی باقی لوگوں نے یہ جزید والا مسئلہ اٹھا کے بارل میں نے ان کو کہی ان کو دے انگلیش میں بھی میں نے دیا کہ شاید اصلاح کا دروہ ہم یہی کرتے ہیں کہ یہی پہ فتوہ نہیں لگاتے علمی طریقے سے تو وہاں اس میں میں نے یہ حدیث بھی لکھی ہوئی ہے صحیح حدیث شیخ زبایر علی زہی صاحب بھی صحیح کہتے ہیں شیخ غلبانی بھی اور یہ حدیث متواتر ہے آپ سمجھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا گیا مسند امام احمد میں انٹرنیشنل امرین کے مطابق دو ہزار ایک سو پینسٹھ دو ہزار اور جلد ایک صفہ دو سو بیالیس پہ یہ حدیث ہے جس کی وجہ سے میں نے یہ مشن اٹھایا ہے اور آپ کو یہاں پہ ما شاء اللہ جو تین چار سو لوگ موجود ہیں ان کو یہ دعوت دینے کے لیے آیا ہوں اسی کی وجہ سے عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک دن دوپہر کے وقت میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا خواب میں مجھے دیکھا مجھے ہی دیکھا میری شکل میں شدان نہیں آسکتا اور صحابہ کو تو دیفنیٹلی حضور کی شکل کا پتہ تھا شکل مبارک ان کو پتہ تھی ابن عباس نے خواب دیکھا وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بکھرے ہوئے ہیں جسم گرد آلود ہے اور پرانگدہ حالت ہے میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ یہ آپ کی کیا حالت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں خون کی شیشی اٹھائی ہوئی ہے اور لوگ کہتے ہیں جی وہ تو شیشہ اور پائی شیشہ قبل مسیح بھی ایسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کانچ کے برتن میں پانی پینے ثابت ہے باز یہ بھی عدیس کے اندر ہو کر رہے ہیں شیشی کہاں سے آگئی شیشہ قبل مسیح ہے شیشہ کوئی آج کی دریافت ہے خون کی شیشی اٹھائی ہوئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے جو میں صبح سے کربلا میں جمع کر رہا ہوں میرے حسین اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا حضرت ابن عباس کہتے ہیں میں کانپ کے اٹھا میں نے وہ تاریخ اور دن یاد رکھا ایک سٹھ ہجری دس محرم الحرام کا دن حضور کی وفات کے پچاس سال بعد کئی دن بعد خبر آئی کہ اسی دن اسی وقت حضرت حسین کو شہید کیا گیا تھا ظاہرہ اس وقت انٹرنیٹ نہیں تھا اسی طرح سے چینلز نہیں تھے تو کچھ دنوں کے بعد خبر پہنچی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ایک تمثیلن خواب دکھایا آپ کے صحابی کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوئی ہے یہ تمثیلن ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ ایکزیکٹ آپ کوئی کربلا میں موجود تھے مثلا آپ مجھے خواب میں دیکھیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں آپ کے گاؤں میں آیا ہوں مجھے آپ اگر کہیں نہیں میں نے آگو خواب میں دیکھا تو مجھے نہیں پتا ہوگا یہ خواب الگ سے ایک محکمہ ہے اللہ تعالیٰ نے ایک تمثیلن چیزیں رکھی ہوئی ہیں اس پر میرا پورا لیکچر ہے مسئلہ نمبر سکس بی میں نے اس پر بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کیامت تک ہو سکتی ہے لیکن جو آپ کی شکل مبارک یہ نہیں کہ صرف صحابہ کو بعد میں کئی لوگوں کو ہوئی ہے میں نے صحیح مسلم سے ابودعود سے مثالیں پیش کی ہیں کیامت تک مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ سکتے ہیں یہ تو بارل صحابی کا اتفاقی خواب ہے تو وہ کہتے ہیں بعد میں بتا چلا اس پہ میں آیت پڑھوں گا سورہ الاحذاب کی آیت نمبر ستاون اِنَّ الَّذِينَ يُعْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعْنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُنِّيَا وَاللَّهُ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان پہ دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں اللہ کی لانت ہے وَعَادَّ لَهُمْ عَذَابًا مُحِينًا اور اللہ تعالی نے ان کے لئے دردناک ذریل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے وَلِيَعْذُ بِاللَّهِ تعالی اور حدیث بھی سن لیں المستدرگ للحاکم میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق چار ہزار سات سو سترہ صحیح ابن حبان میں سات ہزار ایک سو چار شیخ البانی نے بھی سہی کہا شیخ زبیر علی زی صاحب نے بھی اس حدیث کو سہی کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضِ قدرت میں میری جان ہے ہم اہلِ بیعت سے جو بگز رکھے گا اللہ اسے ضرور دوزخ میں داخل کرے گا یہ کہتے ہیں اللہ نظرہ بھیجو اوپائی یہ تدگے گل پہنچ چکی ہے اور اسی کا ترک المستدرگ للحاکم میں صحیح سنت کے ساتھ جو موجود ہے چار ہزار سات سو بارہ اس میں الفاظ ہیں اگر کوئی شخص حجرِ اسود اور مقامِ ابراہیم کے درمیان نماز پڑھے اور روزے کی حالت میں ہو اور تب بھی اس کے دل میں اہلِ بیعت کا بگز ہو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں ہی ڈالے گا وَلْيَعْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ ہم پناہ ماغتے ہیں اس چیز سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں اہلِ بیعت کا یا کسی صحابی کا بگز رکھے غلطی اپنی جگہ ہے غلطی اپنی جگہ ہے غلطی کو غلطی کہا جائے گا اللہ اکبر اور آخر میں میں اپنی گفتگو کنکلورڈ کرتا ہوں ایک کال پر جو بخاری اور مسلم کے متفقہ راوی ہیں بنیادی راوی ابراہیم نخی تابعی المتوفا 96 حجری امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے دادا استاد حماد بن ابی سلمان کے استاد ابراہیم نخی ان کا قول المجمل کبیر التبرانی تبرانی امام تبرانی کی کتاب میں موجود ہے دو ہزار آٹھ سو انتیس نمبر اثر ہے جل تین صفہ ایک سو بارہ پر اور میں کہتا ہوں ابراہیم نخی نے تو کام ہی ختم کر دیا ہے آپ سنیں الفاظ اس پانفلٹ پہ بھی میں نے آخری نصیت ابراہیم نخی کا کال ڈالا ہے وہ کہتے ہیں سنیں آپ حوالہ میں نے دیا ایسے شیخ زبیلی زی صاحب نے بھی صحیح کہایا اپنی کتاب میں نکل کیا اگر میں ان لوگوں میں شامل ہوتا جنہوں نے حسین ابن علی کو شہید کیا تھا اور قیامت کے دن اللہ مجھے معاف بھی کر دیتا اور میں جنت میں بھی چلا جاتا تب بھی میں اس بات سے ڈرتا کہ ہی حضور جنت میں مجھے دیکھ نہ لیں اللہ اور مجھ سے پوچھ نہ لیں کہ تُ حسین کے قاتلوں میں شامل تھا مجھے اللہ بھی معاف کر دیتا اور میں جنت بھی ہوتا میں حضور کو شکل جنت میں میں نہیں دکھا سکتا تھا اگر میں حسین کے قاتلین میں شامل ہوتا یہ تھے ہمارے محدثین رحمہ اللہ اور احمد بن حمل کا کال صحیح سنت سے ابن جوزی نے اپنی کتاب میں نکل کیا جو اس پنفلٹ پہ بھی میں نے لکھا ہے وہ آپ پڑھ لیجئے گا کہ انہوں نے کہا جزید اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس سے کوئی حدیث لی جائے وہ مجرور آوی ہے اس نے اہل مدینہ کے ساتھ ظلم کیا میرے پورے لیکچر ہیں مسئلہ نمبر سکسٹی ون حسینیت اور جزیدیت کا تحقیقی جائزہ دو گھنٹا اور بیس منٹ کی میری گفتگو ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ اس میں میں نے یہ ساری باتیں بتائی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو حق بعد میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے موزے کوئی غلط بات نکل گئی بحیثیت انسان تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام علیہ مردوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعین تابعین جو صحیح العقیدہ ہیں ان سے عقیدت رکھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ دعوت حق کو پوری دنیا میں پھیلانے کی توفیق اطاف فرمائے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نہیں اس سوال جو آپ تہلے آئی نہیں ہے نماز دوبارہ دعا کرنے چل وہ کر دیں گے دعا تسانے ہستے ہو جائے گی نماز دوبار دے ہو نا منہو یاد نہیں رہی سیدھا نماز دوبار کرنے انشاءاللہ اشادی نماز دوبار دیں انشاءاللہ دو نام نہیں ہیں ابھی جب پہلا ہے یہ سوال نہیں ہے یہ کوئی شیخ صاحب کا زبایر علی زی صاحب شیخ خلفانی سید نے کربلا میں وعدن عبادی ہے سید نے کربلا میں وعدن عبادی ہے دین محمدی کے گلشن کھلا دیئے ہیں سید نے کربلا میں وعدن عبادی ہے بولے حسین اللہ تیری رضا کی خاطر بولے حسین اللہ تیری رضا کی خاطر ایک ایک کر کے میں نے ہیرے لٹا دیئے ہیں سید نے کربلا میں وعدن عبادی ہے دین نبی پیواری دین نبی پیواری اکبر نے بھی جوانی دین نبی پیواری اکبر نے بھی جوانی عباس نے بھی اپنے عباس نے بھی اپنے بازوں کٹا دیئے ہیں سید نے کربلا میں وعدن عبادی ہے زینب کے باغ میں بھی زینب کے باغ میں بھی دو پھول تھے مہکے تھے زینب کے باغ میں بھی دو پھول تھے مہکے تھے زینب نے وہ بھی دونوں زینب نے وہ بھی دونوں راہِ خدا دیئے ہیں سید نے کربلا میں وعدن عبادی ہے زہرہ کے ناز پالے زہرہ کے ناز پالے پھولوں پہ سونے والے زہرہ کے ناز پالے پھولوں پہ سونے والے کربل کی حاک میں وہ کربل کی حاک میں وہ ہائے رولا دیئے ہیں سید نے کربلا میں وعدن عبادی ہے ایک بچ گیا تھا خنچا ایک بچ گیا تھا خنچا اس کو بھی پیش کر کے ایک بچ گیا تھا خنچا اس کو بھی پیش کر کے سید نے جاڑ کر یوں سید نے جاڑ کر یوں دامن دکھا دیئے ہیں سید نے کربلا میں وعدن عبادی ہے دین محمدی کے دین محمدی کے گلشن کھلا دیئے ہیں ہے سید نے کربلا میں وعدن عبادی ہے